تمام تمام چینل سے آئے ہوئے لوگوں کو تمام پریس سے آئے ہوئے لوگوں کو اسلام علیکم میری گزارش ہے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی صرف دس منٹ کے لیے برائے مہربانی جس کو جگہ ملی ہوئی ہے وہاں پر اگر کسی کی کوریج نہیں بھی ہو پا رہی ہے برائے مہربانی خاموشی اختیار کر لیں تاکہ یہ بات کی جا سکے برائے مہربانی خاموشی اختیار کر لیں تمام 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 صحافیہ ذرات تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا صاحب تمام لوگوں کو السلام علیکم آپ لوگوں کے توسط سے میں آپ لوگوں کے توسط سے میں پاکستان کے تمام لوگوں کو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ کے ذریعے ہمیں سنا اور دیکھا جا رہا ہے ان سے آپ آج میں مخاطب ہوں اور انیس قائم خانی بھائی اور میں تمام لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں اور پاکستان کے تمام پاکستانیوں سے ایک ایک انسان سے میں میں مخاطب ہوں آج تقریباً تین سالوں کے بعد دو ہزار تیرہ کے بعد ہماری یہ جب سے ہم نے ایم کیوم کو خیر بات کہا ہے جب سے اس دن کے بعد سے آج یہ ہماری پہلی کسی بھی قسم کی میڈیا کی پہلی بریفنگ ہے نہ اس سے پہلے ہم نے کوئی سوشل میڈیا یوز کیا نہ ٹویٹر فیس بک کا اکاؤنٹ یوز کیا نہ کہیں کوئی بیان دیا نہ کہیں کوئی بھی ہم نے بات کی ہے آج یہ پہلی دفعہ ہم پاکستانیوں سے اور تمام وہ جو لوگ ہمیں آج دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے مخاطب ہیں میں اپنی مختصر بات کوشش کروں گا مختصر بات کروں میری ہماری آج گفتگو جو ہے وہ تین حصوں پر منصر تین حصوں پر مشتمل ہے اس کا پہلا حصہ اور ہم اور ہم اسی ان تین حصوں میں رہتے ہوئے بات کریں گے اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ مین ہیڈ لائن اس کی یہ ہے کہ میں ہم آپ کو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دوہزار تیرہ میں میں آگسٹ میں اور انیز بھائی اکٹوبر میں ایم کیوں سے گئے کیوں اور اس شہر سے گئے کیوں اور اس ملک سے گئے کیوں ہمارا دوسرا حصہ ہے ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم آج آئے کیوں ہیں ہمیں کیا چیز واپس لے کر آئیے اور ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہوگا کہ ہم اگر آپ آگئے ہیں تو اب ہم کریں گے کیا تو میں پہلے کوشش کروں گا کہ میں محتصر بات کروں آپ لوگ بہت دیر سے اور بہت دور سے اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں چھوٹی جگہ اور یہی جگہ ایویلیبل ہو پائی ہمارے پاس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم دوہزار تیرہ میں گئے کیوں خواتین وزرات میں آپ کو ذرا سا ماضی میں لے کر جانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایم کیوں چھوڑ دیں ہم پارٹی چھوڑ دیں ہم خود کو لا تعلق کر لیں اس سے پہلے ہم سے کوئی ہمیں ہماری شوگر مل ہم سے ہماری کوئی نہیں ضبط کر لی گئی تھی ہم سے کوئی ہمارا کارخانہ ہم سے نہیں واپس لی لیا گیا تھا ہم سے کسی نے ہماری ذمہ داری نہیں چھین لی تھی ہم سے میں اس لکھ سینیٹر تھا انیز بھائی رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے میں رابطہ کمیٹی کے ممبر تھا ہمیں کسی نے مجھ سے وہ سینیٹر چپ نہیں چھین لی تھی ہماری ہماری ذمہ داریاں نہیں چھین لی تھی کسی نے ہمارا نہ تو کسی نے پیٹرو پم چھینا تھا نہ کوئی شادی ہال چھینا تھا نہ ہماری کسی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے ریاکشن میں ہم نے پھر یہ کام کیا ہوں نہیں نہ تو ہمارے پاس کبھی شوگر ملز رہی ہیں نہ ہمارے پاس کبھی زمینیں رہی ہیں نہ ہمارے پاس کبھی جو ہے وہ پیڈل پمز رہے ہیں نہ ہمارے پاس کبھی شادی ہالز رہے ہیں بلکہ ہم دو افراد ایم کیم کی تاریخ میں وہ واحد دو افراد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی پوزیشنز پہ ہوتے ہوئے مجھے صرف چھے مہینے ہوئے تھے چھے سے آٹھ مہینے ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے ابھی مجھے ساڑھے پانچ سال ابھی صرف مجھے ساڑھے پانچ سال اور میری سینیٹرشپ تھی لوگ کروڑ روپے دیتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے آج تک کوئی کانسلرشپ کی سیٹ نہیں چھوڑتا اور ایم کیم کی ہسٹری رہی ہے کہ ایم کیم سے نکلا ہوئی ہے جس کو لات مار کے نکالا گیا ہو ورنہ پارٹی چھوڑ کر نہیں گئے لوگ ہم نے اپنی پوزیشنز کو سیکریفائس کیا ہم نے اپنی سینیٹرشپ چھوڑی رابطہ کمیٹیشپ چھوڑی انیز بھائی نے اپنی رابطہ کمیٹیشپ چھوڑی اور ہم میں پہلے آگست میں چلا گیا اس کے دو مہینے کے بعد انیز بھائی بھی یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے خوادی نظرات اس کی وجوہات کیا تھی دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک کہ میں آپ کو چند گلمسز میں ریکال کراؤں دو ہزار آٹھ میں پیپس پارٹی کی گورنمنٹ آئی الطاف حسین صاحب کی ہدایت پہ ایم کیم نے گورنمنٹ جوائن کر لی اور ان چار سالوں میں پانچ سالوں میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک ہم چار دفعہ باقاعدہ طور پر چار دفعہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو ہم نے چھوڑا ہے اور بڑے بڑے ہم نے دعوے کیے اور ہم نے الطاف حسین صاحب نے زردارانہ نظام کے خاتمے کی بات کی آرمی کو افر کی محبے وطن جرنیلوں کو افر کیا کہ آ جاؤ ٹیک آور کر لو اور بلکل پیک پہ جا کر لڑائی کر کر وجوہات بتا کر ہم نے چار دفعہ حکومت سے ہم نکلے لیکن چاروں دفعہ ہم جو ہے وہ حکومت میں اسی تنخواہ پہ جو ہے وہ واپس آئے بلکہ کم تنخواہوں پہ واپس آئے اور اسی طرح سے یہ کرتے کرتے دوہزار تیرہ کا الیکشن آ گیا دوہزار تیرہ کا جب الیکشن آیا تو کراچی کے رہنے والوں نے کراچی کے اردو بولنے والوں نے اردو بولنے والے علاقوں سے پی ٹی آئی کو آٹھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ دیے پی ٹی آئی کو آٹھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ دیے اور ایم کیوم کے ڈائی ہارٹ علاقوں میں پیور مہاجر بستیوں سے پی ٹی آئی کو تیس سالوں میں پہلی دفعہ کسی پارٹی کو ووٹ ملا اور پی ٹی آئی کو ووٹ ملے لیکن ایم کیوم اپنی ارگنائزیشنل سٹرنٹ کی وجہ سے اپنی تنظیمی سٹرکچر کی وجہ سے ایم کیوم وہ واحد پارٹی ہے جس نے باومس بیک کیا اس دوہزار تیرہ کی الیکشن میں وائل بینگ ان گورنمنٹ ان فائیو ویٹس آپ کو میں مثال دوں کہ پی ایم ایل کیوں گورنمنٹ میں تھی فارع ہو گئی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پیبلز پارٹی کی حکومت تھی گورنمنٹ میں تھی فارع ہو گئے جی ایو آئی کی حکومت تھی فارع ہو گئی جی ایو آئی گورنمنٹ میں تھی فارع ہو گئی این پی حکومت میں تھی فارع ہو گئی واحد ایم کیوم تھی جو اپنی ارگنائزیشنل اتنی بترین کارکردگی کے باوجود دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کہ ہم نے صرف حکومت میں گئے ہیں واپس آئیں گئے ہیں واپس آئیں اس کے علاوہ ہم نے کوئی خدمت نہیں کی اپنے ووٹرز کی اپنے لوگوں کی پھر بھی ارگنائزیشنل اور لوگوں نے اپنا رییکشن دیا دوہزار تیرہ کے لیکشن میں لیکن پھر بھی ارگنائزیشنل سٹ اپ کی وجہ سے ہم نے دو سیٹیں زیادہ لیں ہیں ہم سکھر میں ہمارے پاس سیٹ نہیں تھی دوہزار آٹھ میں ہم نے سکھر کی سیٹ واپس لی ہمارے پاس بلدیہ ٹاؤن کی ایمینشپ نہیں تھی ہم نے بلدیہ ٹاؤن کی ایمینشپ واپس لی میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کو آٹھ نو لاکھ ساڑھے آٹھ نو لاکھ ووٹ پڑے تو ہم یہ سمجھے ہم جیسے لوگ یہ سمجھے کہ شاید اب جو ہے وہ عقل آئے گئی لوگوں کو الطاف صاحب کچھ جو ہے وہ کچھ ہوش کریں گے اور اب شاید جو ہے وہ توجہ جائے گی عوام خدمت پہ اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا کہ لوگوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ جو ہے وہ دیئے ہیں ایم کی ایم کے ڈائی ہارٹ علاقوں سے ووٹ دیئے لیکن بجائے اس کے کہ جو ہے وہ اپنی گرہ بان میں جھاک اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو آپ تمام لوگوں کو پاکستان کو پتا ہے کہ حکومت میں شامل ہونے کے فیصلے اور حکومت سے نکلنے کے فیصلے کون کرتا ہے ہمارے ہاں فرد وائد کرتی رہی اور آج بھی کر رہی ہے نائن زیرو پہ کھانا ان سے پوچھ کر نہیں بنتا جو مہمان آتا ہے ان کو جو ہے وہ کیا پیش کیا جائے گا یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو حکومت میں جانے اور آنے کا نظام جو ہے وہ کہ فیصلے جو ہے وہ کوئی رابطہ کمیٹی یا کوئی رہنومہ کون کیسے کر سکتا تھا اور آپ لوگ تمام لوگ ان چیزوں کے مٹنے سے ہیں کہ رات کو گالی بکیں صبح معافی مانگیں رات کو گالی بکیں صبح معافی مانگیں یہ کرتے کرتے دوہزار تیرہ آگئی دوہزار تیرہ کو لوگوں نے منڈٹ دیا پی ٹی آئی کو آٹھ ساڑھے آٹھ لاغ گھوڑ دیے ہم یہ سمجھے ہم جیسے کارکونان یہ سمجھے کہ اب شاید جو ہے وہ اقل آئی گی اب شاید اپنی اصلاح کریں گے لیکن بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو غلطی مانتے اور لوگوں سے معافی مانگتے ہم کہ واقعی ہم نے چار سالوں تک کچھ بھی نہیں کیا پانچ سالوں تک آپ کے لئے ہم الطاق حسین صاحب نے دو تلوار پہ جمع ہونے والی پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر ناراضگی شروع کر دی کہا کہ دو تلواروں کو تلواروں کو تلوار بنا دو اچھا بھائی بہت سمجھایا بہت منت تھی بہت بہت سب لوگوں نے بھائی مسئلہ نہیں ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں بھائی ہم ہیلیکشن جیت گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پھر نوہ تندباد میں پی ٹی آئی کی خواتین بیٹھیں تو پھر یہ احکامات ہوئے کہ یہ مظاہریں نہیں ہونے چاہیے اس سٹرکچر کو پارٹی سٹرکچر کو یہ یہ احکامات ہوئے کہ یہ مظاہریں نہیں ہونے چاہیے کسی بھی صورت میں ان خواتین ان بچوں کو وہاں سے اٹھایا جائے پارٹی سٹرکچر نے منون اس بات کو امپلیمنٹ کرنے سے انکار کیا اپنی معذوری ظاہر کی کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے ہی شہر کی عورتوں بچوں کو جا کر زبردستی تشدد کر کے جو ہے وہ ان کو جو کہ پر امن مظاہرہ کرنی ہے اٹھائیں وہاں پہ اور اس کی پولٹیکلی ضرورت بھی کیا ہے ہم ہم الیکشن جیت گئے ہیں دوہزار تیرہ کا لیکن چونکہ الطاف صاحب نے اپنی خطاہوں کو کرنا کبھی مانا ہے نہ اپنی غلطیوں کو کبھی مانا ہے نہ وہ اس دن مانے اور تب مانے اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے انہوں نے پورے پارٹی انفرسٹرکچر کو انیس میں کو نائنٹین میں دوہزار تیرہ کو نائنٹین میں دوہزار تیرہ کو نائنٹین میں دوہزار تیرہ کو رابطہ کمیٹی کو تنظیمی کمیٹی کو کارکنان کو جمع کر کے نشے میں دھوت کارکنان کو جمع کر کے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مس ہینڈل کیا گیا ذمہ داروں کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ان کے اوپر جوتے پھیکے گئے ان کو کارکنوں سے زلیل کرائے گیا اور آپ تمام لوگ پوری دنیا اس کی گوہ ہے آپ کے میڈیا آپ کی میڈیا آپ کے کیمروں نے چیزیں کور کی ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیے اور میں اردو بولنے والوں سے پوچھتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں ملک کا چیف آب دی آرمی سٹاف اگر اپنے ہی کور کمانڈرز کو انہی کے سپاہیوں سے زلیل کروائے بات بات پہ اور پھر جب جنگ کا محول بنے جب جنگ مسلط ہو اس ملک پہ تو انہی کور کمانڈرز کو بولے کہ انہی سپاہیوں نے جنہوں نے ان کو زلیل کیا تھا ان سے بولے کہ جنگ جا کر جیت کے دکھاؤ کیا وہ کور کمانڈرز ان سپاہیوں سے کام لے سکتے ہیں جن کے ہاتھوں وہ خود زلیل ہوئے ہوں یہاں ایم کی ام کی رابطہ کمیٹی یہاں ایم کی ام کی رابطہ کمیٹی پہلے تو ہفتوں میں مہینوں میں ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی اب منٹوں میں اور گھنٹوں میں زلیل ہوتی ہے اور اب تو عالم یہ رہ گیا ہے کہ نہ اب جو ہے وہ پہلے جو کمرے میں بات ہوتی تھی اب جو میڈیا کے چینلز کے ذریعے اس لئے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے ہم لوگ پین لیتے تھے اپنے زمانے میں ہم جب دیکھتے تھے کہ ایسی کنڈیشن ہے تو جو ہے وہ کسی بات میں الطاف صاحب کو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ انگیج کر لیں ٹیلی فون کی جو ہے وہ تار کھینج دیں کہ کم سے کم ہمارے جو ہے وہ ہمارے پھٹے کپڑے دنیا نہ دے کہ ہماری عزت خراب نہ ہو الطاف صاحب کے لئے لوگوں نے اپنی جانیں نسلیں تباہ کر دی ہیں نسلیں دو نسلیں تباہ ہو گئی ہیں ہم اپنے اوپر لیتے تھے ساری چیزیں اور ان کو ایکسپوز ہونے سے روکتے تھے ان کو ایکسپوز ہونے سے روکتے تھے کہ یہ چیزیں پبلک نہ سنیں لوگ نہ دیکھیں کہ ہم کس موسے جس آدمی کو ہم نے جو ہے وہ خدا بنا کے پیش کیا وہ کیا باتیں کر رہا ہے کس لینگویز کو استعمال کر رہا ہے اور جب ہم نے یہ سارا کچھ اور بہوش ہے اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ پہلے تو رات میں تقریر نہیں ہوتی تھی پہلے رات میں جو ہے وہ موڈ آف ہوتا تھا موڈ خراب ہوتا تھا کسرت شراب نوشی کی وجہ سے اب جو ہے وہ دن اب دن اور رات میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا اب ہفتوں ہفتوں کا جو ہے وہ ٹینیور ختم ہی نہیں ہوتا اب ہفتوں ہفتوں کا سرکل ختم نہیں ہوتا تو پھر نائنٹین میں کو یہ واقعہ کروا دیا الیکشن ایمیجن کریں ایمیجن کریں میں اردو بولنے والوں سے مخاطب ہوں اس وقت اور پاکستان کے ایک انسان سے مخاطب ایمیجن کریں کہ جس کی پارٹی جس نے جس لیڈر نے چار سالوں تک اپنی منمانی کیو پانچ سالوں تک اٹھا دو آزار آٹھ سے دو آزار ٹیرہ زرداری صاحب سے ان کی ملاقات رحمان ملک صاحب اب یہ نہیں پتہ چلتا تھا وہ چھوٹے بھائی کون ہے بڑے بھائی کون ہے ایک دوسرے کو چھوٹے اور بڑے بھائی سے مخاطب نونو گھنٹے جہاں جس جگہ پہ ایمکیم کے کارکنوں کے ذمہ داروں کی ایکسز نہیں ہیں ان کے گھر پہ الطاف صاحب کی رحمان ملک صاحب نونو گھنٹے بیٹھتے تھے وہاں پہ وہاں سے نکل کر پریس ریلیز وہ لکھواتے تھے ایمکیم کی پریس ریلیز رحمان ملک لکھواتے تھے ایمکیم والوں کو فون کر کے کہ جو ہے وہ یہ یہ لکھنا ہے یہ کوڈینیشن تھی لیکن اسی دور میں شہر کے ایک ایک دپارٹمنٹ چھن گیا شہر کا بیڑا گھر کھو گیا آج جو آپ یہ رونا روتے ہیں ٹی وی پہ جو شہر کے حالات دکھاتے ہیں کیا آج ہوا ہے یہ یہ آج ایک دن میں نہیں ہوا ہم کیا کرتے تھے ہم نے الیکشن جتوایا ان پارٹی پارٹی سٹرکچر نے الیکشن جتوایا انیس میں کو انیس میں کو پارٹی کے لوگوں کو کارکنان لچے لفنگے بلا کر ان کو جو ہے وہ وہ کارکنان بھی نہیں تھے پورے صحیح طریقے سے کرمیلز کو بلا کر وہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے بتمیزی ذمہ داروں سے بتمیزی کرائی گئی باقاعدہ کروائی گئی علطاف صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آٹھ لاکھ ووٹ کیسے پڑے پٹی آئی کو اور یہ خواتین مظاہرہ کیوں کر رہی ہیں جبکہ ہم نے اس کو پیسے آپ ہماری پوزیشن سمجھیں ایم کیوں رابطہ کمیلٹی نے کیا کیا اس وقت کی انیز وائی ڈیپٹی کنوینر تھے کہ بھائی ہم لوگ بیٹھے سر جوڑ کر کہ یہ غصہ ان کا کیسے نکالیں ہم نے کہا چلو ہم بھی مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ شاید ان کا غصہ کم ہو تو ہم جا کر الیکشن کمیشن کے آگے بیٹھ گئے چاہے دنوں تک آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم الیکشن کمیشن سندھ الیکشن کمیشن کے آفیس کے آگے ہم نے کہا ہم بھی مظاہرہ کرتے ہیں ابھی الیکشن سے فارق ہوئے تھے ہم لوگ تھکے ہارے لیکن کوئی ضرورت نہیں تھی اس الیکشن کمیشن کے آگے بیٹھنے کی لیکن سیون کا غصہ ڈنڈا کرنے کے لیے کہ کہیں یہ اور اپنا غصہ نہ لکھا لیں پبلکلی کوئی سپیچ نہ کر دیں کوئی اور الٹی بات نہ کر دیں اس لیے کہ اسی دنوں میں انہی چار پانچ آٹھ دنوں میں وہ تھوک دو والی بھی سپیچ ہوئی وہ تلواروں کو تلوار منہ دینے والی بھی اچھا بھائی یا تو یا تو یا تو جو بات کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے کہ بھائی بولا ہے کہ تھوک دو تو پھر اسٹینڈ کرو تھوک دو پہ رات میں بولتے ہیں کہ تھوک دو والی سپیچ کرتے ہیں رات میں کہتے ہیں تھوک دو صبح پوری پارٹی جو ہے وہ ڈشنری کھول کے اس کو دکھا رہی ہے وہ ہوتی ہے تمام اینکرز کو کہ تھوک دو کے کہ اگر بولا ہے کہ تھوک دو تو پھر اسٹینڈ کرو کہ ہاں ہم نے بولا ہے تھوک دو رات میں تقریر کریں آپ ہم ہم اس کے بعد آٹھ بھائی سے لے کر بارہ بھائی تک پوری پارٹی بیٹھ کر جو ہے وہ ٹی بے جھوٹ بول لی ہو ڈیفنڈ کر رہی ہو یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اس لیے اور نئی چھوڑی پارٹی پارٹی سے الگ نہیں ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم کوئی سیکٹر انچارج نہیں تھے ہم کوئی یونٹ انچارج نہیں تھے ہم کوئی پارٹی کی تھرڈ ٹیئر کے تھرڈ ٹیئر کے ذمہ دارہ نہیں تھے ہم رابطہ کمیٹی کے ممران تھے پچیس پچیس ستائیس ستائیس سال لوگوں نے لگایا اور ہمیں اپنی کمیٹی سے اپنے شہر سے پاکستانیوں سے ہمیں محبت تھی جب ہم نے اوپر کا یہ حال دیکھا تو بجائے اس کے کہ اپنی دلی آواز پہ آسان فیصلہ کرتے کہ چھوڑ کر پارٹی الگ ہو جائے ہم نے اس ڈیمیج کو کنٹول کرنے کی کوشش کی اور این الطاب صاحب کے عزت کو بچانے کی کوشش کی کہ یہ بیچ چورائے پہ ہم نے جس کے لیے تیس سالوں تک بچے قربان ہو گئے دو نسلیں کٹ گئیں وہ پاکستان پاکستانیوں کے دنیا کے آگے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ رسوہ نہ کرائیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو رسوہ نہ کرائیں ہماری عزت نہیں جا رہی تھی اپنے آپ کو رسوہ نہ کروائیں ٹکر دیکھ کر فیصلے کرنا خبر دیکھ کر فیصلے کرنا خبر دیکھ کر جو ہے وہ آپ کیا تمام میڈیا والے نہیں پتا کہ ڈیسک پہ ڈائریک کال آتی ہے آپ لوگوں کو کہ بھل لکھو کتنی دفعہ یاد بھی نہیں ہے اب تو میڈیا والوں کو کہ کتنی دفعہ اسطیفہ دے چکے خود وہ کتنی دفعہ قیادت چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں کتنی دفعہ جو ہے وہ حکومت سے علاق ہونے کا اعلان کر چکے ہیں کتنی دفعہ آرمی کو گالی بک چکے ہیں کتنی دفعہ آرمی سے معافی مانگ چکے ہیں کتنی دفعہ کس پارٹی کو برا برا کہہ چکے ہیں پھر اس پارٹی تو بھائی کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی حد ہوتی ہے ہمیں پاگل کتے نے نہیں کٹا تھا کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنی تیس سالہ جدو جہد کو اپنی لوگ کو چھوڑ کر ہم یہ شہر چھوڑتے ہیں ہم یہ شہر سے جاتے ہیں اور بہت مشکل ڈیسیجن تھا ہمارا وہ بہت مشکل ڈیسیجن تھا ہمارا وہ کہ ہم نے ہم نے خود کو ہم نے الطعب حسین صاحب کے لئے دشمنیت کی ہیں اور دشمن بنائیں ان کی ذات کے لئے نہیں دیکھا صحیح غلط لیکن الطعب صاحب کو کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے الطعب حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اردو بولنے والوں میں تم سے مقادم وہ کسی ایک ماجر کی فکر نہیں ہے کسی ایک انسان کی فکر نہیں ہے کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے جب کسی کارکن کی لاش کو پہ سیاست کرنی ہو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو اس کا لاشہ جو ہے جنا گراؤنڈ میں رکھ کر اس کے اوپر مرسیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے اس کے بعد سیکڑوں لوگ مر جائے آگے پیچھا اگر پوائنٹ سکور نہیں کرنا تو بس جلدی جلدی دفنا ہو یہ کون سی پارٹی ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب سے جب سے یہ جب سے ہوش سمالہ ہے اس پارٹی میں نائنٹی نائنٹی سے لے کر نائنٹی ٹو کے اوپریشن سے لے کر آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں دو نسلے تباہی ہیں نائنٹی ٹو میں جو دس سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا آتا تھا یہ اوپریشن ہو رہا تھا ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے ہم سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور لڑ گئے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ گئے تمام دنیا سے ٹکرا گئے کہ نہیں الطاق حسین صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لوگوں نے جانے دے دیں اپنی جو بچہ اپنے باپ کو نائنٹی نائنٹی ٹو میں دس سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا رہا تھا آج وہ پینتیس سال کا بیس پچیس سالوں میں پینتیس سال کا تیس پینتیس سال کا ہو گیا آج اس کے پانچ سال سال کے بچے اس کو دفنا رہے ہیں آج اس کے کتنی ایسی مثالیں ہیں جس کے جس کے باپ کو بچے نے دفنا ہے بیس سال پچیس سال پہلے آج اس کے پانچ سال سال کے بچے اس کو دفنا رہے ہیں کس لیے کیا حاصل کرنے کے لیے کیا حاصل کون سے حقوق کیا کیا حاصل کرنے کے لیے کیا حاصل کر لیا کیا ایجنڈا کیا ہے مجھے بتاؤ میں بھی اپنی جان دیتا ہوں ایجنڈا بتاؤ کیا حاصل کیا ہم نے ہم نے کیا حاصل کیا ہم محب وطن لوگ تھے یہ کمیونٹی محب وطن کمیونٹی تھی روک ایجنٹ ہو گئی آج ہم تہذیب یافتہ لوگ کمیونٹی تھی یہ تہذیب یافتہ کمیونٹی تھی بتہذیب ہو گئی آج تیس سالوں میں تعلیم ہمارا زیور تھا تعلیم ہمارا زیور تھا ہم تعلیم یافتہ لوگ تھے جائل ہو گئے تیس سالوں میں آج جائل ہو گئے آج ہم تیس سالوں میں شہر میں تہذیب تمدن ہم سے اس پاکستان میں لوگ ہم سے سیکھتے تھے آج جوے وہ اچھے خاصے نوجوانوں کی ہر روز جو ہے وہ آپ آنکھ میں بنیوی پٹی دیکھیں روک ایجنٹ بنےوے لوگ دیکھیں عقوبت خانوں میں ان کے اوپر ٹورچر دیکھیں گرفتاریاں دیکھیں چھاپے دیکھیں اور شہادتیں دیکھیں چلیں مان لیا مان لیا کہ بھئی تحریکوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں مجھے مقصد تو بتاؤ میں بھی دوں گا قربانی ہم بھی نہیں ہم تو دے چکے جان اپنی مقصد تو بتاؤ حاصل کیا کرنا ہے کیا یہاں سے فطر زکاة کیسے پیسے جمع کر کے پروپٹی بنانے کے لیے ہمیں چیزوں کو ہمیں پروپٹیز اور شراب کے پیسے بھیجنے جمع کر کے یہ ہے مقصد کیا کھالوں کے پیسے جمع کر کے عرب و روپے کی پروپٹی بنوانی ہے لندن میں کیننڈا میں امریکہ میں علطاف صاحب کے اور ان کے خاندان والوں کی کیا دوبائی میں عرب و روپے کی پروپٹی بنوانی ہے علطاف صاحب کے ان کے خاندان والوں کی مجھے مقصد تو بتاؤ مقصد کیا ہے یہ وہ ساری باتیں تھیں یہ وہ ساری باتیں تھیں کہ جس میں ہم نے پانچ سال دو آزار آٹھ سے دو آزار تیرہ تک ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ ریورس کریں علطاف بھائی کے ہاتھ جھوڑے جا کے پیر پکڑے ساری باتیں کہ سب لوگوں نے یہ ڈیٹیل کا ٹائم میں اب جب جب جو جو بھی بات کرے گا جو بھی ڈیٹیل مانگے گا دیں گے ڈیٹیل بتائیں گے ہم نے کیا 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 کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے بٹ ہم ایک وقت میں ایک وقت اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں اب یہاں سے معاملہ لا علاج ہو گیا اس لئے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے اور پھر میں آپ کو پرسنل یہ بتاؤں کہ میں نے کیوں فیصلہ کیا یہ اور کیسے فیصلہ کیا یہ کہ میں چلا جاؤں بس میں خوفزدہ ہو گیا میں خوفزدہ ہو گیا خدا کی قسم میں جو ڈر لگنے لگا کس سے کسی انسان سے نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا میرے دل میں مجھے یہ لگنے لگا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جو لگا ہوا ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے سارا کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے دکھا دیا اور سب لوگوں کو دکھا دیا مجھے نہیں میری لیول کے جتنے لوگ تھے سب چیزیں ان پر آشکار کر دیں تو آج میں اگر اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا روک نہیں سکتا لوگوں کی تباہی بربادی لوگوں کے لاج گرنے سے روک نہیں سکتا تو میں کم سے کم ایمان کا جو سب سے نچلا درجہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے علک کروں کیا میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ کیوں نہیں کر سکتا تو مجھے شیطان بیکاتا تھا یہ کنونکشن تو آگئی تھی کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے میرے آگے بھی پیچھے تین موبائلیں چلتی تھی میں سینیٹر تھا میں ایکس نیمینے تھا ایم ایکس ایکس ناظم تھا میں ایکس منسٹر تھا میں ایکس ایم پی اے تھا میں آن ڈیوٹی سینیٹر تھا صرف چھ مئی نہیں ہوئے تھے مجھے سینیٹر بنے ہوئے مجھے ابھی سالے پانچ سال کی سینیٹرشپ اور تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ پارٹی میں کوئی بڑی ذمہ داری آئی گی تو میں بھی اس کا کینڈیڈٹ ہوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی بھی مصطفیٰ کمال کو انیس قائم خانی کو برا نہیں کہہ رہا تھا اس وقت ہم پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھے کوئی ہمیں برا نہیں کہہ رہا تھا ضمیر ضمیر ہمارا کانشنس جو ہے وہ ہمیں ملامت کرتا تھا در گیا میں در گیا خوف آ گیا میرے دل میں لیکن شیطان بیکاتا تھا شیطان راستے میں اس راستے میں آ کر بیٹھا رہتا تھا اور کیا بیکاتا تھا شیطان وسوسے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں دل کی بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں جب سوچتا تھا کہ میں چلا جاؤں چھوڑ دوں تو مجھے پتا تھا پارٹی کا سسٹم کیا ہے مجھے پتا تھا مجھے جو ہے وہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مجھے پتا تھا میری میرے چہانے والوں کی جانوں کو میرے بیوی بچوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے مجھے پتا تھا کہ میں اپنے گھر پہ نہیں رہ سکتا تھا مجھے پتا تھا کہ میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا تھا مجھے پتا تھا کہ جو ہے وہ الطاف صاحب کے جو ہے وہ انڈین سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں ساؤت افریقہ کے سیٹ اپ کے لڑکے کام کر رہے ہیں تیمیں بنی ہوئے ہیں مجھے سب پتا تھا میں سب پتا تھا کہ مار دیے جائیں گے شیطان بیکاتا تھا یہ مار دیے جائیں گے زندگی چلی جائے گی اگر جو ہے وہ چھوڑا ہٹ گئے تو جو اس سے پہلے والوں کا شر ہوا تمہارا بھی وہی شر ہوا شیطان کہتا تھا روزانہ کہتا تھا یہ ڈیبیٹ تھی ہماری یہ ڈیبیٹ تھی شیطان شیطان سے ڈیبیٹ تھی یہ والی اور بہت عرصے تک یہ کشمکش رہی پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ زندگی ہم علتاہ حسین صاحب سے مانگ رہے ہیں موت جو ہے وہ ہم نے دینے کا ٹھیک علتاہ حسین صاحب کو سمجھ رکھا ہے عزت ہم علتاہ حسین صاحب سے مانگ رہے ہیں زلت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زلیل کر دیں گے اگر ان کے خلاف کوئی بات کی رسک ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ رسک چلا جائے گا اگر جو ہے وہ نوکری اگر ایمکیم چھوٹی تو رسک چلا جائے گا بچے کہاں سے پالیں گے میرے بھائیو بزرگو دوستو اللہ تعالی نے یہ بات دل میں ڈالی کہ زندگی دینا موت دینا رسک دینا عزت دینا زلت دینا یہ تو سارے اللہ تعالی کی صفات ہیں یہ تو ساری اللہ تعالی کی صفات ہیں یہ تو ساری اللہ تعالی کی صفات ہیں یہ تو اللہ تعالی ہے عزت دینے والا زندگی دینے والا موت دینے والا رسک دینے والا رہنمائی کرنے والا بس وہ دن تھا وہ دن تھا کہ دل سے خوف نکل گیا اور ہم نے یہ سوچ شروع ہو گئی کہ یار جن بچوں کی وجہ سے ہم یہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں ہم اس گناہ میں پڑھے ہوئے ہیں اور گناہگار ساتھ ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم وہ لگجریز انجوائی کر رہے تھے ہم پارٹی پروٹوکول انجوائی کر رہے تھے ہم پارٹی کا عوضہ انجوائی کر رہے تھے اور ہم جو ہے وہ کہیں کہ ہم اس کا پارٹ نہیں ہے تو پارٹ نہیں تو کیوں بیٹھے ہو وہاں پہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں ہلتاب حسین صاحب نے کہا ان سے پوچھو تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی کہ زندگی موت کیا بچوں کی زندگی میری زندگی انسان کی زندگی ایک ڈنگی وائرس کی مچھر کی مار ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موت دینا چاہے تو زندگی گولی اور بم سے نہیں مرتا اسے وہ انسان ایک ڈنگی وائرس ایک ڈنگی ڈنگی وائرس کے مچھر کی مار ہے انسان کی زندگی بس وہیں فیصلہ کیا کہ بس جو ہے وہ نہیں چھوڑ دینا ہم نے اللہ جو ہے وہ یقین کریں جیب میں پیسے جتنے نہ تو اور اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوئی کہ نہ تو مجھے اپنے ڈالر ٹرانسفر کرنے پڑے اس لیے کہ ہی نہیں تھے ہی نہیں نہ تو مجھے اپنی پروپٹی بیشنی پڑی تھی ہی نہیں یہاں پہ نہ تو مجھے اپنے پیٹل پاموں کی فکر پڑی کہ وہ تھے ہی نہیں نہ تو مجھے اپنی زمینوں کا سودے کی فکر پڑی کہ کوئی قبضہ کر لے گا تھے ہی نہیں بھائیوں بزرگوں دوستو ایسا نہیں کہ پیسہ ہم نہیں جانتے تین سو عرب روپے خرچ کیے اپنے ہاتھوں سے نظامت کے دور میں اور جب نظامت چھوڑ آتا اسی شہر میں مجھے نہیں پتا اسٹی پلوٹ ہوتے یہاں پہ مجھے نہیں پتا پیٹل پمپ ہے یہاں پہ پیٹل پمپ پر پلوٹ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا شادی اور لوگ لوگ استعمال کرتے خدا کو عاظر ناظر جان کے کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں جب میں نے نظامت چھوڑی میرے پاس ایک انچ کی زمین جو ہے وہ شہر میں اس دور میں لی ہوئی نہیں تھی میں کرائے کا مکان ڈھونڈ رہا تھا کرائے کا مکان جب میں نظامت میری دو مہینے تین مہینے رہ گئی تو میں میرے گھر والے کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے تھے جس شہر کا میں نظم تھا اور that was my pride that was my pride that that was I'm proud of کہ اللہ کا اتنا کرم رہا کہ اللہ تعالی نے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کروائی ہو سکتی تھی غلطی لیکن اللہ تعالی نے بہت بچایا اور یہ پیسے کی چمک دمک نہیں ڈالی اپنے بچوں کو ایک روپے بھی حرام نہیں کھلایا اور یہی وجہ تھی کہ اسی کام نے اسی چیز نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پہ آمادہ کیا اور بلکل میں ایک دن میں میں نے یہ فیصلہ کیا بچوں کو کہا کہ بس پیک کرو اور بس کوچ کرنا ہے جانا یہاں سے جو پیسے جیب جو پاس تھے وہ جیب میں ڈالے اور اللہ کا نام لے کر چل دیئے اور اللہ کا نام لے کر چل دیئے کوئی لابنگ نہیں کی پارٹی میں سو مست ہو کہ میں ہنیز قائم خانی صاحب سے اس وقت کلوزس آدمی تھا ان کو میں نے جانے سے دو گھنٹے پہلے بتایا کہ میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں اس لئے کہ ہم یہ ساری چیزیں شیئر کرتے تھے آپس میں کیا ہو رہا ہے سارا میں نے کہا نیز بھائی میرا پیشنس لیبل جو ہے وہ اب جو ہے وہ بالکل اول پڑا ہے سارا اب مجھ میں برداشت نہیں ہے آپ مجھے دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں جب آپ پہ یہ کیفیت آ جائے تو آپ اپنا فیصلہ کر لی جائے گا میں آپ کو پامند نہیں کرتا انیز بھائی کو میں صرف کہتا کہ ہاں چلیں انیز بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے میں اکیلا گیا کسی ایک اور اس جانے کے بعد بڑی ڈیٹیل کسی پارٹی کے آدمی سے کانٹیک نہیں رکھا کسی کو لابنگ نہیں کی کسی صحیح ساری باتیں نہیں کی جو اب آج میں آپ سے یہ والی بات اپنا فیس بک ٹوٹر اکاؤنٹ پہ ہیلو ہائے سلام دعا تک نہیں کی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے میسجز آتے تھے کسی کو جواب نہیں دیا آج تک کسی کو جواب نہیں دیا کوئی پر گئے نوک بی 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 بر ایک نوکری کی نوکری کر مل گئی اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ کسی کے آدمی کے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا رسک حلال دیا اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیا ناؤ ناؤ یہ وہ یہ وہ اور میں کسی کو تارگٹ کرنے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں اپنی اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اب میں آتا ہوں یہ بات تھی ساری کہ ہم گئے کیوں میں نے آپ کو کوشش کیے کہ میں مقتصد کروں گا ہم ہم گئے کیوں پھر دو مہینے کے بعد پھر دو مہینے کے بعد انیز بھائی بھی جو ہے وہ دو مہینے کے بعد انیز بھائی بھی چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے بھی وہ سیم عمل کیا جو کہ میں نے عمل کیا پھر ہم دبائی میں ملے اور ہم دبائی میں پھر رہنے لگے خواتین و حضرات پاکستانیوں خاص طور پر اردو بولنے والوں اب میں اپنے اپنے اپنی اس پریس کانفرنس کے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آج ہم آج ہم آئے کیوں ہیں واپس بھائیو بزرگو دوستو میں انیز بھائی اپسے 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 بارہ گھنٹے پہلے یا چوبیس گھنٹے پہلے اب سے چوبیس گھنٹے پہلے تک میں اور انیز بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ لگجیریس لائف گزار رہے تھے لگجیریس لائف پورا سائش لائف گزار رہے تھے پورا سائش لائف گزار رہے تھے لگجیریس لائف گزار اور ہمارے نزدیک لگجیری کیا ہے ہماری لگجیری یہ نہیں کہ میرے بینک آکاؤڈ میں پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں نہیں ہماری لگجیری یہ نہیں ہے ہماری لگجیری یہ میری لگجیری ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے سکول جاتا ہوں دیکھوں اچھے سے اچھے سکول میں میری لگجیری یہ کہ میں شام میں آؤں واپس تو رات کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے کھاؤں تو حق علال کے پیسے لے کر آؤں جو میرا دل چاہے جو میرے بچے خواہش کرے میں ان کو پہناؤں کھلاوں جو میرا دل چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی رسک میں برکت دے کہ میں اس کو کھلاوں پھلاوں یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ تھا ایک گھنٹے کی ووک کرنا اپنے آپ کو منٹین رکھنا کوئی پنچائت نہیں تھی زندگی کی دنیا کی اور کوئی اور پریشانی نہیں تھی اللہ تعالیٰ ایڈ بن سو کائن اللہ تعالیٰ ایڈ بن سو کائن اللہ تعالیٰ اتنا اتنا مہربان اتنا اتنا اتنی رحم کر دی اس نے اتنا اتنا احسان اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی کوئی پریشانی نہیں تھی اپ سے بارہ گھنٹے پہلے اپ سے اٹھارہ گھنٹے پہلے لیکن لیکن ہم اپنا دل دماغ اپنی آنکھیں اپنی روح پاکستان سے کراچی سے سندھ سے اس پاکستان کے ایک ایک رہنے والے انسان سے اور خاص طور پر اردو بولنے والوں جو سندھ کے شہری علاقوں میں آباد ہیں بستے ہیں یہ چار ساڑھ چار کروڑ اردو بولنے والے ان کی ڈے ٹو ڈیز کی مزریز جو تھی اس سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکے اور ہم بھلے اپنی زندگیوں میں سے کوئی ہماری پولٹیک الیکٹیوٹیز نہیں تھی لیکن ہمیں خبریں تو آتی تھی نا ساری دیکھ تو رہے تھے نا سارا سب دیکھ رہے تھے سب سمجھ میں آ رہا تھا سب دیکھ رہے تھے اور ہمیں ہی پتا تھا سب کچھ اور ہمیں ہی پتا ہے سب کچھ تو اگین دوبارہ امتحان کا ٹائم آگے ہمارے اب ایک طرف ہم یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ کیوں آج کیوں آئے ہم واپس کیوں آئے وہ اس لیے کہ آج پاکستان کے بچے بچے کو پاکستان کے ایک ایک انسان کو ایک ایک پارٹی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی تمام موجودہ گورنمنٹس کو پاکستان کی سابقہ گورنمنٹس کو سب کو یہ پتا ہے کہ الطاق حسین صاحب کے روح سے تعلقات ہیں سب کو یہ پتا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو پہ ویٹی چینلز پہ اخباروں میں سب کو یہ پتا ہے ملکی ادارے غیر ملکی ادارے ملکی نشیراتی ادارے بی بی سی یہ وہ سب کوئی پتا ہے ٹھیک ہے کوئی کنفیجن نہیں ہے اچھا بھائی ہر آدمی کو پتا ہے اور کیسے پتا ہے سب لوگوں کو کیسے پتا ہے سب لوگوں کو اس طرح پتا ہے کہ کسی اور نے نہیں بتایا ان تمام اداروں کو یا تمام لوگوں کو کسی اور سے خبر پہلی خبر جو نکلی ہے کہاں سے نکلی ہے جب ڈاکٹر امنان فاروق بھائی کی شہادت کے بعد دوہزار دس میں اسکارڈ لینڈ یارڈ والوں نے اسکارڈ لینڈ یارڈ والوں نے ان کے گھر پر تفتیش شروع کی اور ان کے گھر سے سارا سامان جمع کرنا شروع کیا مدر کے بعد لندن میں جو لوگ تھے ہلتاہ حضین صاحب کے ٹرک بھر کر سارے ڈاکومنٹس اور سامان لے کر گئے اچھا بھائی چھ سات چھ سات مہینے تو انہوں نے جو اپنی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا شاید یا پتا نہیں پتا ہوگا ان ڈاکومنٹس میں کیا چیز ہیں چھ سات مہینوں تک انہوں نے اس کو جو ہے وہ کھنگالہ آسارا کیا چیز ہیں نکلی اس میں سے چھ سات مہینوں کے بعد انہوں نے ایمکیوم کی ایک ایک آدمی کو انٹرویو اس کے لیے بلانا شروع کیا جس میں ایمکیوم وہاں کی وہاں کی رابطہ کمیٹی کے تمام افراد انکلوڈنگ علتا حضین صاحب کو بھی بلائیا انہوں نے اور اس طرق تک مائنڈی کو اس طرق تک انہوں نے کسی چیز پہ بھی چارج نہیں کیا تھا آریسٹ آرڈر نہیں دیئے تھے صرف انٹرویوز کر رہے تھے اور علتا حضین صاحب کا انٹرویو تین دنوں تک مسلسل ہوا ہے لگتار اس دوران تین دنوں تک مسلسل انٹرویوز ہوئے ہیں ان انٹرویوز میں ان پہ اوپر جو ہمیں بتائی گئی ساری چیزیں کہ بتائے اور یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسی بتائے گئی اس میں ان کو یہ بتائے گیا کہ آپ انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں ان نے کہا نہیں بلکل نہیں لیتے انور صاحب سے پوچھا گیا تاریخ میر صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے انہوں نے دس سے بارہ پندہ منٹ صرف ڈینائی کیا ہے بس اور ان کو کہا کہ نہیں ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ ٹیررزم کرتے ہیں یہاں سے فائننسز لے کے آپ پاکستان میں ٹیرزم کرتے ہیں انہوں کے نہیں بارہ پندہ منٹ کے بعد اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد دوسرے سکورلینڈ یارڈ نے ایک کے بعد دوسرے ایک کے بعد دوسرے ڈاکومنٹ ان کے سامنے رکھنا شروع کی ہے جو کہ ڈاکٹر ابنان فاروق بھائی کے گھر سے برامد ہوئے تھے تو بقول انہی لوگوں کے جن کی دین تینوں الطاق حسین صاحب تارکمیر انور صاحب کا جو میں نام لے رہا ہوں اور میں اگین میں اپنے پوائنٹ کو میک کرنے کے لیے یہاں پر نام لے رہا ہوں بقول انہی لوگوں کے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہم نے بھی پوچھا کہ بھائی کیا ضرورتی سچ پارٹی کے لائل لوگ تھے ہم لوگ بھائی ہم تو سمجھتے تھے الطاق حسین صاحب نجات دیندہ ہیں بچاؤ بھائی ان کو قوم کے نجات دیندہ ہیں غریبوں کے لیڈر ہیں دو پرسنٹ رولنگ ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے انٹھانویں فیصد لوگوں کے نمائند ہیں بچاؤ جانے دے دی لوگوں نے تو پوچھا بھائی کیوں بتا دیا سارا کوئی انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس چاہ رہا ہی نہیں تھا ون آفٹر دی انہ در انہوں نے بس ساری ایوینڈنسن سے انہوں نے کہا پھر ہم نے ہم فلیٹ ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جو ریکارڈ کرانا شروع گیا تو جو اسکارلینڈ یارڈ نے پوچھا بھی نہیں تھا ان کے سارے صفے کالے کر دیئے ان کی ساری کیسٹے ریکارڈ کرا کرا کے ختم کرا دیں ساری اتنی ریکارڈنگ کرائی ہے سب کچھ بتایا ہے بیس سال کا سارا کچھا چٹا بتایا ہے کہاں جاتے تھے کہاں ملتے تھے کہاں رو کے تو لوگوں سے جن کے پرائم منسٹر سے جو ہے تعلقات جو رو کی چیف کی تعلقات ہوں گے نا پرائم منسٹر سے ایکسز ہوگا اور کس کا ہوگا یہ ان کی اسکیٹمنٹز میں ہیں یہ کس کو دے رہے ہیں سکوٹلینڈ یارڈ کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ انسٹیٹمنٹ ہمیں کیسے پتہ چلی بات اس کے بعد پارٹی کے اس فورم پہ رابطہ کمیٹی کے فورم پہ باقاعدہ اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو دبائی بلائے جاتا ہے ہمیں آرڈر دیے جاتے ہیں کہ دبائی پہنچیں انور صاحب اور تاریخ میر صاحب اور تاریخ میر صاحب آ کر بریفنگ دیں گے ریگارنگ کیس کہ کیا کیا ہوا ہے اسکوٹلینڈ یارڈ کے سامنے اور پارٹی کی میں بھی نام نہیں لے رہا ہوتا ہوں لیکن جب کوئی مجھے بولے گا کہ کسی کو نہیں پتا کہ پارٹی کے اس کو نہیں پتا ایم کیم میں سے کسی کو نہیں پتا جو پارٹی کی ٹاپ ہائرارکی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پارٹی نے نہیں بتایا تھا کہ پارٹی جو ہے وہ بیس سالوں سے رو سے فنڈنگ لے کر جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے رو سے تعلقات ہیں تو جب جب جو جو جھوٹ بولے گا اس وقت تک اس وقت ہم سچ بولیں گے تو میں نام ابھی نہیں لیتا لیکن میں یہ صرف ایک نام لیتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب اور تمام پارٹی کی ٹاپ ہائرارکی اس میں ہم میں بھی شامل ہوں اور یہ بھی شامل ہیں ہمیں باقاعدہ دبائی بلا کر اور انور صاحب وہاں سے آئے تاریخ میر صاحب آئے اور اس وقت کے وزیر داخلہ سٹنگ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کو اور ہم لوگوں کو باقاعدہ اپرائز کیا گیا کہ سکولڈینڈ یارٹ کو ہم کے پاس کیا کیا کچھ ہے اور ہم ان کو کیا کچھ بتا چکے ہیں اور ہم انہیں کیا کیا کچھ بتا چکے ہیں اچھا میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے میں نے اتنی لمبی جو بات کی ہے وہ اس بات کو کرنے کے لیے نہیں جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں اس بات کو کرنے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی ہے واقعہ آپ کو بتایا ہے اور یہ بھی مختصرن بات کی ہے اور وہ بات یہ ہے آج میں خود سوال کرتا ہوں ہم آئے کیوں ہیں ہم آئے اس لیے ہیں کہ آج علطاء حسین صاحب اپنی قوم سے اپنے کارکنان سے یہ فرما رہے ہیں بابانگ دول رو روکے کہ وہ اس ملک کے محب وطن لیڈر ہیں اس ملک میں 98 فیصد لوگوں کے نجات دہندہ ہیں غریب آدمی ہیں اور چونکہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے خلاف بات کی ہے اس لیے ان کے ساتھ یہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے اس لیے ان کو سائیڈ لائن لگایا جا رہا ہے یا اس لیے ان کے خلاف آلطاء حسین صاحب کے خلاف جو ہیں وہ تمام لوگ سب پاکستان کی موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ یا ادارے وہ سفارہ ہوئے ہیں اب نیچے کے لڑکے کو یہ نہیں پتا جس طرح ہم بھی جب کارکنان ہوتے تھے ساری باتوں کو سچ مانتے تھے نیچے کے کارکنان کو یہ نہیں پتا سیکٹر انچارجز کو یہ نہیں پتا یورٹ انچارجز کو یہ نہیں پتا تنظیمی کمیٹی کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہاں رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو بلکل پتا ہے لیکن نیچے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے قائد کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے یار میرے قائد کے ساتھ جو ہے وہ بہت 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 برا سلوک ہو رہا ہے اور یہ رینجرز یہ تو بڑا ظلم کر رہی ہے ہمارے ساتھ جنگی قائدیوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا لوگ اٹھ رہے ہیں بلائنٹ فورڈ ہو رہے ہیں گھروں سے لے کر جا رہے ہیں لڑکا تو یہ سمجھ رہا ہے کارکن اور قوم کے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا لیڈر بے قصور ہے اور وہ ہم سے جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے اور یہ رینجرز یہ اسٹیبلشمنٹ یہ حکومتیں ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں اور وہ تقرار ہے لڑا ہے لیکن الطاہ حسین صاحب تیس سالوں کے اندر تیس سالوں تک دو نسلیں کھا جانے کے بعد بھی آج ان کو جو ہے وہ اپنی قوم پر اپنے لوگوں پر اپنے کارکنان پر ترس نہیں ہیں اتنی حمد پیدا کریں کہ کم سے کم جو سچ اسکاللینڈ یار کے سامنے کہا ہے جو سچ انہوں نے رحمان ملک اس وقت کے وزیر داخلہ کے سامنے کہی ہے جو سچ باتیں انہوں نے ہمیں بریف کروائی ہیں یار وہ سچ اپنے کارکنوں کو بھی بول دینا وہ سچ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی بول دینا وہی سچ اپنی اپنی سچ بات وہی ساری سچی باتیں جو وہ جہاں جھوٹ بولنا چاہیے تھا وہاں پر سچ بول کر آئیں اور جہاں پر سچ بولنا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر مسلسل جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں اور مسلسل جھوٹ بولتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھئی چلیں آپ میں یہ بھی آپ کو مارجن دیتا ہوں حمد پیدا کریں حمد پیدا کریں اور بولیں اپنے کارکنوں کو ایڈریس کریں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ایڈریس کریں اپنے ووٹرز کو ایڈریس کریں کہیں کہ لوگوں کارکنان یہ جو میں نے بیس سالوں سے میرا یہ تعلق ہے دشمن ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے اور ان سے جو میں نے جتنا بھی یہ سارا کام کیا ہے یہ تم لوگوں کی اپنے ووٹر کی وسیطر مفادات کے لیے کیا ہے چلیں یہ بولیں کارکنوں کو بولیں کہ تمہاری بقا کے لیے کیا ہے اور بتا دیں جس طرح تالبان کھلے عام کلیم کرتے ہیں کہ ان کا محصد کیا ہے جس طرح سے بی اے لے کھلے عام ایکسیپ کرتی کہ ان کا محصد کیا ہے تو میں ہی کہتا ہوں کہ جس لڑکے کو جس کمیونٹی کے آدمی کو آپ کے اس کوس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جس کو آپ سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی کہ بھائی آپ راک ایجنٹیں ہو سکتا ہے لوگ ہوں اور ہوں گے لوگ بولیں کہ جی کھڑے ہیں علتاوزین صاحب کے ساتھ تو پھر کسی معصوم آدمی کے مرنے کا اس کے شہید ہونے کا قوم کے ساتھ زیادتی ہونے کا دکھ نہیں ہوگا پھر اس کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے لیکن وہ لڑکا وہ قوم یہ ہماری کمیونٹی ان کو نہیں پتا وہ آج بھی ان کو سچ سمجھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو جب عام روڈ پہ چلیں ایمیجن کریں کہ جب اس وقت کے سابق وزیر داخلہ کو پتا ہے پتا تھی ہے میں یہاں یہ ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ضرور نہیں کہ رحمان ملک صاحب نے یہ والی باتیں جو اپنی لیڈرشپ سے بھی جو شیئر کیوں اس لئے کہ وہ بیچ میں کشن رکھتے تھے یہی ان کی نوکری تھی ایم کیم اور پیس پارٹی کے درمیان ہو سکتا ہے انہوں نے جو اپنے اپنی لیڈرشپ سے ان باتوں کا تذکرہ بھی نہ کیا لیکن میں تو دن ڈیٹ اور جس جگہ پہ ہوئی تھی وہاں پر پتہ نہیں بہت سارے سب کے آنے جانے کی شاید ویڈیوز بھی بنی ہوں اگر کوئی اس کو جو کہے گا کہ ہماری بات میں میری بات میں کوئی غلط بیانی ہے تو چیلنج کریں میں پروف کروں گا اور جب اس وقت کے وزیر داخلہ کو پتا ہے تو کیا اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کیا لوگ پکڑے جار ہیں ان کو نہیں پتا کیا اتنے سارے پیپرز لیک ہوئے اب کسی سے کوئی چھپیوی بات ہے تو وہ اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو ایمکیم کے ہر کارکون کو راک ایجنٹ سمجھ رہی ہے اس کمیونٹی کے ہر آدمی کو راک ایجنٹ سمجھ رہی ہے اس لیے کہ اس کے پاس اس کی لیڈرشپ کے اتنے سارا کچھا چٹا ہے سارا نیچے کے آدمی کو کارکونان کو پتا ہی نہیں ہے وہ سمجھ رہا علطاف بھائی سے ظلم ہو رہا ہے اس لیے آج ہم واپس آئے ہیں آج ہماری واپسی کا ہماری واپسی کا ہماری واپسی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علطاف صاحب اپنے لوگوں سے اپنے کارکونان سے سچ بولیں خدا رہا نہ مروان ان کو آپ کی پولیسی یہ ہے کہ رینجرز کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو پہلے والوں کو اتنی گالیاں بکو کہ یہ چرہ دوڑیں اور آپ کو پانچ سات ہزار لوگ مار دیں آپ کو وہ لاشیں چاہیئے ورکورس کی آپ کو شہر میں لاشیں چاہیئے تاکہ پھر جس کی گھر میں لاش گری گی وہ آپ کے ساتھ جڑے گا پھر جس کا لڑکا پکڑا جائے گا وہ آپ کے ساتھ جڑے گا مجبورہ نہیں مجبوری ہے اس کی اپنے بچے کو چھلوانے کے لیے جس کے گھر میں لاش جس کا بھائی بہن دوست یار مرے گا جس کا بیٹا مرے گا وہ تو پھر یہ نہیں دیکھے کہ الطاف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں وہ کہہ گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لو انفورس کے داروں نے میرے بچے کو میرے بھائی کو میرے شوہر کو میرے باپ کو مارا ہے میرے دوست کو مارا ہے ہم اس کے خلاف کام کریں گے جڑو الطاف حسین صاحب کے ساتھ آپ یہ چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے آج ہم نے یہ سوچا ہم یہ دیکھ رہے تھے ساری چیزوں کو اور اگین ہمارے لئے امتحان تھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں مگن رہے اپنے بچے اپنے بچوں کی پرورش کریں اور اس چاری چیزوں سے قطع تعلق ہو کر کہ بھائی ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم پر تو کوئی نہیں الزام لگا رہا راک ایجنٹ ہونے کا اپنی زندگی کی گزاریں چھوڑیں یقین جانے کہ اسی خوف خدا کی وجہ سے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی مرنے کے بعد پوچھے گا اللہ تعالی مرنے کے بعد پوچھے گا مصطفیٰ کمال آنیس قائم خانی اور آپ سب لوگوں سے ایک ایک انسان سے جو اللہ تعالی نے انعیت کیوئی ہیں اس نے احسان کیے ہوئے ہیں اس نے آپ کو نوازا ہوا ہے آپ کو آگئی دیوئی ہے آپ کا نام بنایا ہوا ہے آپ کی عزت بنائیوئی ہے آپ کو کبھی فاقہ نہیں سونے فاقہ نہیں سونے دیا کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا اس نے اس نے اس مالک دونوں جہانوں کے مالک نے آپ پر اتنے احسانات کیے اور آپ کو یہ آگئی دی وہ آپ سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا آپ سے ضرور مرنے کے بعد سوال کرے گا کہ جب تمہیں سمجھایا دکھایا آگئی دی ہمت دی کہیں پر لڑکھڑا نے نہیں دیا تو یہ جب یہ ساری تباہی بربادی ہو رہی تھی تو تم خاموش کیوں تھے تم بولے کیوں نہیں اس لیے کہ تمہاری زندگی چلی جائے گی خطرے میں آ جاؤ گے آلتا حسین صاحب اپنے لڑکوں کو بولیں گے غدار ہو گیا مارو جو قائد کا غدار ہے موت کا عددار یہ زندگی چلی جائے گی تمہارا جو ہے وہ تمہیں تمہارے بیوی بچے چھوڑ جائیں گے تم سے تمہیں فیملی تمہیں پتہ نہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تمہاری زندگی خطرے میں آ جائے گی تمہیں پتہ نہیں جو ہے وہ روزگار کے یہ والے مواقع ملیں یا نہ ملیں جو آج ہیں تو اگین میرے بھائیو بزرگو دوستو یقین جانے صرف خدا کے ڈر سے کہ ہمیں مرنے کے بار مرنا ہے سب لوگوں کو مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے میں مرنے کے بعد سرخور ہونا چاہتا ہوں میں آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہم یہ آپ کو ببانگ دولی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی یا ناکامی اس بات پہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہماری بات مانتے ہیں نہیں نہیں ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار یہ نہیں ہے ہماری کامیابی آج یہاں پہ یہ ہماری کامیابی ہے مجھے اپنے رب کو آنیس قائم خانی کو اپنے رب کو صرف یہی تک کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہی تک کا حساب لے گا کہ تم نے آگ میں کود کر حق اور سچ بات ظلم جبر دھوکہ فروڈ کے علاوہ ایک انسانی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے معصوم انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا لوگوں کو دعوت دی یا نہیں دی دعوت آج اس پریس کانفرنس کے بعد ہم میں اور انیس بھائی ہماری تو یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہم کامیاب ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے کیسے کہ میں کسی انسان کے لیے کی خوشنودی کے لیے کسی مرتبے کے لیے کسی پاور کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آخرت میں سوال سوالوں سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں آج میرا رب مجھ سے یہ نہیں ماں پوچھے گا کہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں اس لیے کہ ہدایت دینا تو اس نے پیغمبروں کو بھی اس سے بریوزمہ کیا ہے ہدایت دینا تو جو ہے وہ رب الزلجلال کی ذات کا کام ہے میرا اور آپ کا کام ہے دعوت دینا پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ تمہارا کام نہیں ہے نہیں پریشان ہو قرآن شریف میں جگہ جگہ ہیں پیغمبر نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سالوں تک تبلیغ کرنے کے بعد ایک کشتی میں سے وسی لوگوں کو جمع کر سکے تو کیا وہ ناکام ہو گئے نہیں نہیں نہ وہ ناکام نہیں ہوئے انہوں نے اسنی جدوجہد کے بعد پیغام دے دیا ہدایت دینا خدرت کا کام ہے میں آج پاکستان کے ایک ایک دنیا میں جو بھی ہماری بات سن رہا ہے اپنے آپ کو یہ بات ہم دبائی سے بیٹھ کر کرتے تو لوگ کہتے یار اے سی کمرے میں بیٹھ کر کوئی ان کو ٹیچ نہیں کر سکتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ والی بات کر رہے ہیں نوکری بھی انجوائی کر رہے ہیں اور یہ پولٹیکس یوں کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم نے ساری چیزوں کو اگین جس طرح تین سال پہلے دوہزار تیرہ میں ساری لکجریز کو ایک دن میں سارے پروٹوکول کو ایک دن میں گیب اپ کر کے جو یہ وہ چلے کہتے اسی طریقے سے آج پھر قدرت نے ہمیں پتہ نہیں کیوں آزمہ ہے کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو اپنی لکجریز کو چھوڑ کر ہم اس آگ میں کودیں اور پاکستان کے ایک ایک انسان سے اس دنیا میں جو بھی پاکستانی ہماری بات سن رہا ہے اس سے یہ والی بات ہم بابانگے دول کر رہے ہیں بے غیر خوف کے بے غیر خوف کے بے غیر مارنے والی ذات اللہ تعالی کی ذات عزت دینے والی ذات اللہ تعالی کی ذات ذلت دینے والی ذات اللہ تعالی کی ذات رسک دینے والی ذات اللہ تعالی کی ذات کوئی الطا حسین صاحب ایکس وائی زی کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا کوئی یہ سیٹ اپ کے لوگ اور یہ جو ہے وہ پتیمیں جو ہیں یہ انڈیا کے لوگ ٹریننگ کے آفتہ لوگ یا ساؤت افریقہ کے لوگ یا اور ایکس وائزی سارے لوگ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا صرف قدرت اللہ تعالیٰ اگر مارنا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہے تو کوئی مارنے والا نہیں ہے کھڑے یہاں پہ دعوت دینے کیلئے کھڑے دعوت دینے کیلئے کھڑے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہم آج کامیاب ہو گئے اور ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ یہی رہ کر جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے ثابت قدم رہیں گے اسی لئے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دو لوگ کیوں ہیں یہاں پہ صرف یہ دو لوگ کیوں ہیں کیا ہماری اتنی بات نہیں تھی شہر میں کہ آج جس کم سے کم اس کمرے اس کمرے جتنے لوگ اس کمرے میں پچاس بیس پچیس پچاس لوگوں کو جمع کر سکتے چند یونٹ انچارجز کو جمع کر لیتے دو چار سیکٹر انچارجز کو جمع کر لیتے دو چار ایم پیس کو جمع کر لیتے کیا کچھ اور لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے ہم ان سے بعد ہم نے نئی سازش نہیں کی ہم نے آنے سے پہلے یہ محول نہیں بنایا ہم نے اس لئے کہ وہ اس وقت کرتے کہ ہمیں کوئی پوزیشن کسی پوزیشن پہ آنا ہو کسی کو ٹیک آور کرنا ہو کچھ نہیں نہیں یہ کام ہی نہیں ہمارا اس لئے ہم یہ دو ذات دو دو سول اور ہمارے ابھی تو چائے بھی صبح آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہم نے جو ایک لڑکا ہے یہاں پر چائے بنانے والا اس کے ساتھ مل کر ہم نے چائے بنوائی ہمارے پاس تو وہ بھی لوگ نہیں ہیں ہم تو ائرپورٹ سے سیدھے اترے پرانے اپنے ایک دوست کو کالیج فرنڈ کو فون کیا یار لینے آ جانا وہ لینے آیا اس کی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے جو ہے وہ یہاں پر کسی کو بولا یار ایک قرائے کا مکان لو دوست ذاتی دوست قرائے کا مکان لو قرائے کا مکان لیا آگئے یہ ہماری ٹوٹل جو ہے وہ ہسٹری ہے تو ہم نے کوئی لوگ جمع نہیں کیے آپ سوچیں کہ کون کون کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ ابھی ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کی ابھی بات کر رہے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں تو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے ہمارا کام ہے دعوت دینا ہم آج یہ دعوت دے رہے ہیں ہم آج یہ دعوت دے رہے ہیں اور الطاف صاحب کو تو اتنی جورت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ وہ اپنے کم سے کم جو کارکنان ان کے لیے اپنے اوپر کیسز بنوا رہے ہیں انڈیا جا رہے ہیں ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں اچھے خاصے ماں کے فیملیز کے بچے کرمنل ایجنٹ ہو گئے انٹرنیشنل دہشتگرد ہو گئے ان کو کم سے کم جھوٹے مو اون کر لیں ان کو کم سے کم جھوٹے مو اون کر لیں کہ ہاں یہ ہمارا کارکن ہیں لائف ٹی وی پہ آگے جب نائن زرو پہ ریڈ ہوئی تو جو لڑکے بچارے وہی وہ لڑکے پکڑے کے سارے کارکنان تھے تو وہ نائن زرو کے ارد گرد نہیں رہیں گے تو اور کہاں رہیں گے ان کے پاس اتنے پیسے تھوڑی دیئے پارٹی نے کہ آپ ان سے کرائم بھی کرمائیں اور ان کو پھر جو ہے وہ کہیں بنگلوں میں رہ رہے ہوں تو زائد سے باتیں وہی سے پکڑے گئے تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بھئی آپ لائف ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ناراض ہونا کہ یار یہاں پر کیوں تھے آپ لوگ کہیں چلے جاتے یہاں کیوں رہ رہے تھے آکے لیکن میں آپ کو آج بتاؤں ہم ہم میں اور آنیس قائم خانی بھائی میں آج کہہ رہا ہوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں میں پاکستان سے کے ایک ایک فرض سے کہہ رہا ہوں میں پاکستان کے میڈیا سے کہہ رہا ہوں میں پاکستان کے انکر سے کہہ رہا ہوں میں پاکستان کے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں میں پاکستان کے ایک ایک محبے وطن ایک ایک انسان سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی حکومت سے کہہ رہا ہوں صوبائی حکومتوں سے کہہ رہا ہوں کیا سولت مرزا جو کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا کیا وہ اپنی ماں کے پیٹس سے قاتل پیدا ہوا تھا کیا سولت مرزا جس کیس میں اس کو پھانسی ہو گئی شاہد حامد جو کہ ایم ڈی کے ہی اسی تھے کیا سولت مرزا کا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا شاہد حامد سے کیا اپنے قرض لینے کیا تھا وہ اس کو اس لیے مار کر آیا سولت مرزا کو اس کے قتل کرنے پر کس نے تاسکنگ سولت مرزا تو جانتا بھی نہیں ہوگا تو سولت مرزا کو شاہد حامد کا قاتل کس نے منایا کیا میں یہ نام لے رہا ہوں جو کب پاکستان کی لوگ جن کو دیشت گرد کہتے ہیں جن کو جو ہے وہ باباں کے دولتے ہیں کوئی نام لےنا نہیں چاہد نہیں 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 جس پارٹی کے وہ پارٹی نہیں ہوں ان کرتی میں ان کے میں عجمل پاڑی کا نام لیتا ہوں کیا عجمل پاڑی اپنی ماں کے پیٹ سے عجمل پاڑی پیدا ہوا تھا یار اس کو کس نے دہشت گرد بنایا یہ مران فاروق کے قاتل کو دیوی پہ دیکھتے ہیں یہ مران فاروق کے جو قاتل ڈاکٹر مران فاروق کے قاتلوں کو آپ ٹی بی پہ دیکھتے ہیں آپ ان کی شکلیں دیکھیں ان کی عمریں دیکھیں کبھی کسی نے سوچا ہے کبھی الطاہ حسین صاحب نے سوچا ہے کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا آپ بولیں گے کیا باتیں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں یہ باتیں باتیں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں کیا کسی نے یہ سوچا کہ الطاہ حسین صاحب نے یہ سوچا کہ جن لڑکوں کی تصویریں آتی ہیں امنان فاروق کے کعبائی کے قاتلوں کی ان کی بھی ماں ہوگی کوئی اسی شہر میں اسی ملک میں ان کے بھی بہنوں کے رشتے ہونے ہوں گے ان کے بھی کوئی پڑوسی ہوں گے ان کے بھی کوئی محلے دار ہوں گے یہ بھی اسی معاشرے میں کہیں رہ رہے ہوں گے جن کے بچوں کو کے ریفرنس ان کے گھر والوں کو ان کے دوستوں کو ان کے بھائیوں کو ان کی ماں کو لوگ جانتے ہوں گے کیا ان بچوں کے ان لڑکوں کے کی ماں نے ان کو ڈاکٹر امران فاروق کا قاتل پیدا کیا تھا یار یار کیا ہو گیا ہمیں کہاں چلے گئے ہم یہ کیا ہو گیا اس کمینٹی کہاں کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں کہاں لے گیا یہ ہمیں یہ قوم جو کہ تحضیب یافتہ قوم تھی آج بتحضیب ہو گئی یہ قوم جو کہ پڑے لگے تھے باپ داداؤں کا ورثہ تھا ہمارے پاس آج یار آج یہ جاہل ہو گئی ہے یہ محبے وطن لوگ تھے پاکستان کے تمام اداروں میں یہ آج روک ایجنٹ ہو گئے یہ روک ایجنٹ ہو گئے آج آج پوری ماجر کمینٹی کو پورا پاکستان اس آدمی کی وجہ سے روک ایجنٹ تصور کرتا ہے کسی کو ان بچوں کی ماں کا خیال نہیں ہے میں ان قاتلوں کی بات کر رہا ہوں ہاں ہاں میں ان روک ایجنٹوں کی بات کر رہا ہوں یار اسی ماچرے کے لڑکے تھے نئی پیدا ہوئے روک ایجنٹ یہ نہیں اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے ان کے باپوں نے ان کے ماں نے ان کو اپنے گھر میں روک ایجنٹ نہیں بنایا اجمل پاڑی کو قاتل نہیں بنایا سولت مرزا کو سولت مرزا قاتل نہیں بنائے یا یہ تو میں نام ہو لے رہا ہوں جن کو پورا پاکستان دنیا جانتا ہے دنیا جانتی ہے جن کو ان کو نہیں بنایا قاتل یہ اس پارٹی میں آ کر یہ روک ایجنٹ بنے اس اس تنظیم میں آ کر یہ روک ایجنٹ بنے اس پارٹی میں آ کر یہ قاتل بنے فانسیوں پہ چڑ گئے حاصل کیا 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 حاصل کیا حاصل کیا کیا کہ شہر سے آج میں چلو میں کہتا ہوں یہ سارے لوگ پکڑوا کے یہ پندرہ ہزار لوگ شہید کروا کے اگر اپنے شہر کو صرف کچھرہ اٹھوا لیتا ہے تو یار میں کہتا چلو بھئی کچھرہ اٹھانے کے لیے شہر کو صاف کرنے کے لیے کم سے کم پندرہ ہزار لوگوں نے قربانی دے دی جو شہر صاف سترہ تھا آج وہ کچھرے کا ڈھیر بن گیا پینے کا صاف پانی نہیں ہے اسپطالوں میں جو دوائیں ملتے ہیں دی اب نہیں ہیں تو کس لیے ان لوگوں نے قربانی دی ہے کس لیے صرف دس بارہ لوگوں کو ہلتاہ حسین صاحب ان کے گھر والوں کو اور ان کے دس بارہ لوگوں کو جن پر اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان کے دل و دماغ پہ آنکھوں پہ ان کی زمین پہ پردہ ڈال لیا ہے ان کو بلینر بننے کے لیے ان لوگوں نے ان بچوں نے اپنے اپنے گھر والوں کی قربانی دے دی اپنے قربانی دے دی تو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کی حکومت سے ایک ایک پاکستانی سے ایک 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 اینکر سے ایک ایک میڈیا چینل کے اونر سے ایک ایک صافی سے ایک ایک انسان سے کہتا ہوں کہ ان اردو بولنے والوں سے نفرت نہ کریں چند لوگوں چند لوگوں کے عمال کی وجہ سے الطاہ حسین صاحب کے عمال کی وجہ سے آپ ان اردو بولنے والوں سے نفرت نہ کریں خدا رہا پاکستانیوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ کوئی ایسا لاعمل بنائیں یہ کوئی بھی راک ایجنٹ نہیں بنے گا نہ بننا چاہتا تھا نہ بنے گا سب کو میز گائیڈ کیا گیا سب کو غلط کیا گیا غلط بتائے گیا سب کو میز گائیڈ ان سب کو واپس لاؤ ان بچوں کی ان کی ماں کے پاس بھیجو یار ان بچوں کو ان خواندوں کو اپنی اپنی بیویوں کے پاس بھیجو ان بھائیوں کو اپنے بھائیوں کے پاس اپنی بہنوں کے پاس بھیجو ان بچوں کو اپنے ماں باپوں کے پاس بھیجو ان جو باپ ہیں جو والد ہیں کسی کے ان لوگوں کو اپنے بچوں کے پاس بھیجو واپس لاؤ اس شہر کو اس صوبے کو اس ملک کو دوبارہ سے ہم کا گہوارہ بناو ان لوگوں کی بھی زندگیاں واپس واپس لے کر آئیں قومی دھارے میں شامل کریں ان کو رستہ بتائیں ہم نے یہ ابتدا کی ہے ہماری ہماری یقین کرے ہماری کوئی کوئی میلہ یا ہمیں کوئی میں نے تین سو رب روپے اپنے ہاتھوں سے خرج کیا نیسکائم خانی بادشاہ تھے یہاں پر ساری چیزوں میں پارٹی کے پارٹی کے کرتا درتا تھے پیسے میں بنانا ہوتے تب بنا لیتے یار نوکری نہیں کرتے جا کے کسی کی نائن ٹو فائی کون سب میر آج تک نکل کر جا کر کسی نے کسی کی نوکری کی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایجنسیز کو آپ سب لوگوں کو نکالو میری پراپٹیز دونوں پوری دنیا میں میری انویسمنٹ دونوں پاکستان میں لے کر آؤ میری 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 ایک ڈالر ایک روپے کی کوئی میری کوئی جو ہے وہ کوئی انڈسٹری کوئی کوئی انویسمنٹ کوئی شادی ہال کوئی 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 پیٹرول پم کچھ لے کر آؤ کیا ہمیں ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے وہی پیسے کیسے ملنے نہیں ہے ہمارے ڈینے نہیں ہے یہ تو یہ یہ کچھ کرنے نہیں آئے ہم زندگیاں بچانے آئے توڑنے نہیں آئے جھوڑنے آئے اور میں ساری باتوں کے باوجود بھی میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تُو میریکلز کر سکتا ہے تُو موجزے کر سکتا ہے آج میں دعا کرتا ہوں آج بھی یہ دعا کرتا ہوں اس ساری باتوں کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ الطاق حسین صاحب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ الطاق حسین صاحب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ الطاق حسین صاحب کو کہتا ہوں کہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں توبہ کریں اب بھی توبہ کریں اور یہ تباہی بربادی کا سفر روک دیں آپ آپ علتہ صاحب تخریر کر کے یہاں پر ابھی حالی فیلال کہ گلی گلی لڑائی ہوگی کلیفٹن پہ جا کر اسلحہ چلانے کی اسلحہ چلانے کی پریکٹس کرو او بھائی کس لیے یار کلیفٹن پہ جا کر اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کرو کس لیے کیا حاصل کرنے کے لیے گلی گلی لڑائی ہوگی خون ہی خونوں کا علتہ صاحب کہہ رہے کس کا خون بنے گا بھائے گا آ جائے نا پھر یار خود آ جائے نا آئے لیٹ کریں اپنے بہن بھائیوں کو بیجیں لیٹ کریں پھر جو یہ کمیونٹی بھی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی آپ کے ساتھ خون بانے کے لیے آ جائیں آپ بیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ آنا آپ کو ہے نہیں آپ تو چھے چھے مہینے اپنے گھر سے آفیس نہیں آتے جو کہ پانچ منٹ کی ڈرائیب پہ ہے تو آپ پاکستان کی آئیں گے آ جائیں کرتے ہیں لڑائی پھر گلی گلی لڑائی کرتے ہیں بتائیں کھڑے ہوں ساتھ کھڑے ہوں ہم بھی کھڑے ہوں گے چلے آ جائیں لیکن خدارہ یہ خون بانے یہ ملک کو تباہ کرنے غیر ملکی ایجنڈوں چند ٹکوں کے لیے چند کتنے ایک ملین چند ملین پانڈ کتنے پیسے ہوتے ہیں یار کتنا پیسہ ہوتا ہے کیا کریں گے پیسے کا اتنی اتنا خون بہ گیا اور مزید آج اتنا خون بہنے کے باوجود یہ کر لیتے کہ چلیں اپنی اگلی نسلوں کو اس کشت خون سے بچاتے آپ تو اپنے جانے کے بعد اگلی جو نسلیں پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے جانا چاہ رہے ہیں تو خدارہ یہ کام نہ کریں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کے ایک ایک فرض سے کہتا ہوں کہ خدارہ اردو بولنے والوں کو اتنا ہی مہبی وطن سمجھو جتنا پنجاب کا کوئی رہنے والا جتنا سندھ کا کوئی رہنے والا جتنا خیبت پختونخواہ کا کوئی رہنے والا جتنا بلوجستان کا کوئی رہنے والا ہے چاہے میں تو یہ کہتا ہوں جتنا کسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آرمی میں رینجرز میں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی میں جتنے زیادہ لوگ جتنے مہبے وطن لوگ ہیں یہ اردو بولنے والے بھی ان سے کوئی کم مہبے وطن نہیں ہیں پاکستان کے وزیر اعظم وزرائے علا گورنر منسٹر پاکستان کے انکرز جتنے مہبے وطن ہیں یہ اردو بولنے والے بھی اتنے ہی اگر ان سے زیادہ نہیں تو ان سے کم بھی مہبے وطن نہیں ہیں ہم نے اپنی ہم نے بیس لاکھ جانوں کا ہمارے عباو اجداد نے نظرانہ پیش کیا اس ملک کو بنانے کے لئے ہم ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جیسی پکچر آج ہماری پیش کی جا رہی ہے جیسے آج ہم نظر آ رہے ہیں خدا رہا ہمیں اس کمیونٹی کو ان لڑکوں کو ان اردو بولنے والوں کو خدا کے واسطے میں کہتا ہوں ان پر رحم کریں ان کو پاکستان میں واپس کریں ان کو پاکستانی دھارے میں واپس کریں ہماری مدد کریں ان کو پاکستانی دھارے میں اور اس شہر کو اس صوبے کو اس ملک کا بہت اچھا خوش خرم ایریا علاقہ صوبہ بنانے کے لئے میں شہر بنانے میں ہماری مدد کریں کوئی بھی ایک انسان میں تو کہتا ہوں کہ ایسی ایسی ارگنازیشن ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی نہ کہیے کہ کوئی اچھا انسان آ کر کرمینل ہوتا بلکہ کوئی کرمینل ہوتا اور اس پارٹی میں آتا تو وہ اچھا انسان ہو جاتا پارٹیز ایسی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی کرمینل آتا اس لئے کہ اس کرمینل کو بھی آپ جو ایس اولیٹ ہی کر سکتے ہیں کرمینل بھی اسی معاشرے کا حصہ اگر آپ اس کو دھتکار ہوگے الگ کروگے تو وہ آپ کے جو نون کرمینل لوگ ہیں اس کے لئے اس کے معاشرے کو خراب کرے گا تو کرمینل کو کرمینل سے نفرت نہ کرو کرمینل کی کرمینلٹی سے نفرت کرو اس انسان سے نفرت نہ کرو اس کے عمال سے نفرت کرو اور اس کے عمال کو مدد کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اپنے باہوں میں اس کو لو اور لو کر لے کر اس کو ٹھیک کرو تو یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے ہمارے آنے کی یہ وجہ ہے ہمارے آنے کی یہ میں نے آپ کو اس کا پورا بیک گران بتائے میں یہاں پر اس پوائنٹ کو ختم کرتا ہوں میں آئیکن گو آن این آن گو آن این آن آئیکن گو آن این آن میں یہاں پر اپنے اس والے دوسرے پوائنٹ کو ختم کرتا ہوں اور تیسرا اور آخری پوائنٹ تیسرا اور آخری پوائنٹ تیسرا اور آخری پوائنٹ کہ اب ہم آگئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم گئے کیوں تھے پارٹی چھوڑ کر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم آئے کیوں ہیں اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں گے اب ہم آگئے ہیں تو اب ہم کریں گے کیا ہم آگئے ہیں تو ہم کریں گے کیا ہم نے کرنا کیا ہے خواتین و ذرات پاکستان کے تمام لوگوں ہم آج ایک ایسی ارگنائزیشن تنظیم اس کو آپ پارٹی کہہ لیں اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کا آج کوئی نام نہیں ہے واقعی آج اس کا کوئی نام نہیں ہے ہمیں نام نہیں پتا لیکن ہم دو لوگ صرف دو افراد ہم دو افراد صرف دو افراد اور میں مصطفیٰ کمال ہم دونوں آج ایک ایسی پارٹی ایسی ارگنائزیشن کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جس کی کوئی اس کا کوئی نام آج نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے آج لیکن آج لیکن آج 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 ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں ہم یہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ارگنائزیشن کرے گی کیا اس کا کام کیا ہوگا اور اس کا فلیگ کیسا ہوگا اس پارٹی کا اس ارگنائزیشن کا جنڈا کیسا ہے اور اس کا کلر کیا ہے ہم آج ہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو جس ارگنائزیشن کی ابھی ابھی ہم نے بنیاد ڈالی ہے میں اس آرگنازیشن کا پارٹی فلیگ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں مزید بات کروں گا کہ ہم اس آرگنازیشن کے تحادے کریں گے کیا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی خاموشی خاموشی اختیار کیجئے گا تھوڑا سا صبر تھوڑی سی میری بات اور سن لیں میں آج آپ کو اس پارٹی کا فلیگ دکھانا جا رہا ہوں اور پھر میں اس کے اوپر بارتا ہوں کہ یہ فلیگ ایسا ہے تو ایسا ہے کیوں یہ ہماری پارٹی کا یہ ہماری پارٹی کا یہ ہماری اورگنیزیشن کا یہ ہماری پارٹی کا یہ ہماری اورگنیزیشن کا فلیگ ہے یہ ہماری پارٹی کا یہ میری اورگنیزیشن کا فلیگ ہے یہ ہماری اورگنیزیشن کا یہ میری پارٹی ہے ہماری پارٹی کا فلیگ ہے یہ فلیگ آپ کہتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پاکستان کے لوگ جو آپ کے ذریعہ میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ یہ سوچے رہوں گے کہ یہ تو پاکستان کا فلیگ ہے میں اس کو اپنی پارٹی کا فلیگ کیوں کہہ رہا ہوں یہ تو پاکستان کا فلیگ ہے ہاں یہ پاکستان کا فلیگ ہے اور یہ ہی میری پارٹی کا فلیگ ہے یہ ہماری پارٹی کا فلیگ ہے کیوں ہے یہ پاکستانیوں پاکستان بہت ٹکرے ٹکرے ہو گئے آپس میں بہت ٹکروں میں بٹ گئے ہم بہت کئی پر ہمارے پاس مذہب کے نام پر توڑ ہے کئی ہمارے پاس مسلکوں کے نام پر جو ہے وہ بریک اپس ہیں کہیں ہمارے پاس قومیتوں کے نام پر جو ہے وہ بریک اپس ہیں کہیں پر ہم جو ہے وہ پارٹی اس کے نام پر ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے میں اس پاکستان کے فلیگ سے میں اس پاکستان کے فلیگ سے اس کے کلر نکال کر اپنی پارٹی کے پارٹی کے نام کے فلیگ کے میں کچھ کلر ڈال کر اس کلر کو میں مدہم نہیں کرنا چاہتا اب مزید ہم یہ کام کرنے نہیں آئے ہم توڑنے نہیں آئے ہم جوڑنے آئے میں اس کے کلر کو مدہم نہیں کرنا چاہتا میں اس کے کلر کو مدہم نہیں کرنا چاہتا میں اس میں سے اس کے رنگ نکال کر اپنے رنگ نہیں بنانا چاہتا اور اس کا جو سب سے بڑا کونسپٹ ہے کہ ہم کیوں ہم کیوں اس اس کو ہم نے اپنی پارٹی کا فلیگ بنایا اس پاکستان کے جھنڈے کو اپنی پارٹی کا اوفیشل فلیک کیوں بنایا کہ میں یہ چاہتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں میں اور انیس قائم خانی صاحب ہماری یہ سوچ ہے ہماری یہ سوچ ہے ہماری یہ سوچ ہے ہماری یہ سوچ ہے کہ اس جھنڈے کو ماننے والا اس جھنڈے کو ماننے والا ایک ایک انسان چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ دیوندی ہے بریلوی ہے شیعہ ہے سنی ہے چاہے وہ غور سے سنو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے چاہے وہ پی ایمل نواز شریف کا نون کا ہے پی ایمل کیو کا ہے این پی کا ہے جی ایو آئی کا ہے پی ٹی ائی کا ہے سننی تحریک کا ہے کسی ایکس کسی مہاجر ہے پختون ہے بلوچ ہے سندھی ہے سرائکی ہے کشمیری ہے پنجابی ہے غرض یہ کہ کس کسی رنگ نسل ذات پات مسلک مذہب کا ماننے والا آدمی جو اس فلیک کو ماننے والا ہوگا ہم اور ہمارے ماننے والے آج کے بعد اگر کوئی ہمیں مانے گا یا ہم دونوں اپنی ذات تک ہم ہر اس آدمی کو جو کہ اس کا ماننے والا ہے اس جھنڈے کا ماننے والا ہے اس کو ماننا اس کی عزت کرنا اس کو اپنا بھائی ماننا اس کیلئے اعترام کرنا چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل مذہب جماعت سے ہو اس کو ماننا ہمارا فرض ہوگا اس پارٹی کو اس آرگنائزیشن کو اس جھنڈے کو ماننے والے پہ فرض ہوگا کہ اس جھنڈے کو ماننے والا ماننے والے ہر ایک ایک انسان کو اپنا مانے ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں آپ جائیں تو پاکستان تو پاکستان دنیا میں دنیا میں دنیا بھر میں ہم ٹکروں میں بٹے ہوئے ہیں دنیا میں کوئی سٹیٹ گیٹس سٹیٹ اوف دی ہیڈ اوف دی ہیڈ اوف دی سٹیٹ جاتے ہیں اگر تو وہاں پہ بھی جائی پی ٹی آئی والوں کی الگ ان کا الگ جلسہ ہوتا ہے پی پیس پارٹی والوں کا الگ جلسہ ہوتا ہے ایم کیم والوں کا الگ جلسہ ہوتا ہے کوئی پاکستان ہی نہیں ہے وہاں پہ پی ای مل این والوں کا الگ جلسہ ہوتا ہے ہیڈ آف تی سیٹ جاتے ہیں ڈیلیگیٹ جاتے ہیں اپنی پارٹی کے ورکر سے مل کر آ جاتے ہیں سارے پاکستانیوں سے مل کر نہیں آتے آپ انڈیا اور انڈینز کو دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کانگریس کے ہیں یا بی جی پی کے ہیں جہاں جہاں پہ بھی انڈین ہیں وہ انڈین ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ای ارگنیزیشن بنے اور بن گئی ہے آج جو کہ صرف پاکستانی ہو جو کہ جھنڈے کے ماننے والی ہو صرف اور بھلے کوئی کسی رنگ نسل مذہب پارٹی کا ماننے والا ہو اس کی عزت اس کا اعترام کرنا اس سے محبت کرنا نفرت نہیں محبت کرنا اس پارٹی کے ماننے والوں پر فرض ہو فرض ہو ماننے والے ہم یہاں آج ملک میں بیٹھ کر انڈیا سے مذاکرات کے لئے دنیا بھر کو سے لابنگ کرتے ہیں امریکہ سے کہتے ہیں برطانیہ سے کہتے ہیں انڈیا سے مذاکرات کھلوا دو افغانستان سے مذاکرات کھلوا دو ایران سے مذاکرات دو اپنے ملک میں اپنی پارٹی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے لیڈر سے بات نہیں کرتا ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے سے بات نہیں کرتا اپنے ملک میں ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے سے بات نہیں کرتا اپنے ملک میں ایک ایک ملک کے ماننے والے ایک کل میں ایک اللہ رسول کو ماننے والے تخریوں میں بٹے میں مجھے نہیں پتا کہ ہم 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 ہماری دنیا بھی طور پر ہماری جو ہے وہ کیا ہماری مجھے کل کیا ہونا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ہم آج سے بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں آج سے بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر فرم رہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹڈ رہنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو گئی جھنڈے کی بات اس کی فلوسفی یہ ہے کہ جو بھی اس کا ماننے والا ہوں میں خود بخود اس سے محبت کرنے لگوں میں یہ دیکھوں نہیں کہ یہ پی بس پارٹی والا ہے یہ پی ایم ایل این والا ہے یہ پی ٹی آئی والا ہے یہ ایم کیم والا ہے یہ جی ایو آئی والا ہے یہ مہاجر ہے پتھان ہے سندھی بلوچی ہے یہ کون ہے یہ کس مسئلہ کا میں دیکھوں نہیں جو جھنڈے کو ماننے والا ہے وہ میرا ہے جو جھنڈے کو ماننے والا نہیں ہے وہ میرا کریں تو تکروں میں نہیں باتنا ہے جوڑنا ہے یہ مقصد ہے کن باتوں پر ہم نے لوگوں کن باتوں پر کیا ہمارا 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 ہے ہمارے ایمز ہیں یہ جھنڈے کی بات ہو گئی یہ فلسفیکل بات ہو گئی ٹریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہ اس ملک میں سب سے پہلے پیورلی کمپلیٹلی ڈیوالف پیورلی ڈیوالف لوکل گورنمنٹ سسٹم رائج ہو پیورلی پیورلی فانینشل ان ایڈمسٹریٹیف جو پاورز ہیں وہ صوبوں سے ڈسٹرک تک نہیں وہ ٹاؤنز تک نہیں وہ گلیوں تک یونین کاؤنسلز تک ٹرانسفر ہو یونین کاؤنسلز تک ٹرانسفر ہو یونین کاؤنسلز تک ٹرانسفر ہو اگر پیورلی ڈیوالف لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے ملک میں تو ایون کہ آپ صوبے بھی بنائیں گے ہم جبکہ صوبوں کی نئے صوبے بننا اشد ضرورت ہے اس ملک میں لیکن صوبوں کا منہ بننا سود مند نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ آپ کے پاس ڈیوالف پیورلی ڈیوالف لوکل گورنمنٹ سسٹم نافذ عمل پریکٹیکلی گراؤنڈ پر نہیں ہے کیوں آپ کو ایک مثال سے پاکستانیوں کو میں مثال دوں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں اٹھارویں ترمیم کا بڑا ہم شور سنتے تھے کہ اٹھارویں ترمیم جب ہو جائے گی اور اور وفاق سے صوبوں کو جب اختیارات کٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے تو صوبوں میں ہر گلی میں ہر گاؤں گوٹوں میں پاکستانی کے ایک صوبوں میں صوبائی حکومتیں یہ بتا دی تھی کہ دودھ کی نہرے بہ رہی ہوں گی بس پاکستان کے غریبوں کا سب سے بڑا مسئلہ اٹھارویں ترمیم تھی اٹھارویں ترمیم سے پہلے یہ یہ نعرہ تھا لیکن کیا اٹھارویں ترمیم کے بعد عام گلی محلوں کی کنڈیشن عام ڈسٹرکس کی کنڈیشن چینج ہو گئی کیا کیا بدل گئی کیا حالات بہتر ہوئے یا ابتر ہوئے بس سے بتر ہو گئے ہوا کیا ہے کہ وفاق جو کے پہلے جہاں پر تمام طاقت کا مجموع ہوتا تھا اب وفاق سے وہ پاورز نکل کر وہ چار اور جگہوں میں صوبوں میں ڈسٹیبیوٹ ہو گئی ہے پہلے ایک جگہ ایک یہ طاقت جمع تھی اب پانچ جگہوں پہ جمع ہو گئی ہے لیکن وہ طاقت نیچے گلیوں تک نہیں گئی ہے وہ پاورز نیچے وہ وہ ایڈمسٹیٹیو اور وہ پیسہ وہ فنڈنگ وہ گراس روٹ لیول پہ نہیں گئی ہے تو اگر آپ فرض کریں ایک ایک صوبے میں جو آج کے صوبے ہیں اگر وہاں پر آپ دو دو تین تین چارچر صوبے بنا بھی لیتے ہیں اگر بنا بھی لیتے ہیں اور آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے تو آج جو صوبے میں ایک جگہ جہاں پر پاور ہے وہ پانچ جگہوں پہ چلی جائے گے صوبے بننے کے بعد پانچ صوبے بننے کے بعد گلی محلوں میں تو پاور پھر بھی نہیں جائیں گی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور میں اس کے اوپر رات بر بات کر سکتا ہوں اس کی افادیت پہ پاکستان کو میں اگر ایک عام آدمی کی سینس آف پارٹسپیشن ایک عام آدمی کی سینس آف اونرشپ اگر لینی ہے حاصل کرنی ہے اسٹیٹ کو پاکستانیوں کو تو اس کو امپاور کریں گلی لیول پہ گلی لیول پہ امپاور کریں اور سینس آف پارٹسپیشن دے اس کو کیا مزائقہ ہے کیا پاور مانگ رہا ہے گلی کا آدمی پاکستان کی گلیوں کا آدمی کیا پاور مانگ رہا ہے کیا وہ اٹومک انرجی کے بٹن مانگ رہا ہے کیا کہ ہمیں بٹن آوالے کرو کیا وہ فوج کا کنٹرول مانگ رہا ہے کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وفاقی وجہ وہ بنائے گا کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرنسی یہ کیا وہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کرنسی کنٹرول کرے گا کیا وہ یہ پاور مانگ رہا ہے کہ فورن پالسی وہ بنائے گا نہیں بھائی یار وہ یہ پاور مانگ رہا ہے کہ یار میری گلی میں جو کچھرا جمع ہو رہا ہے اس کے اٹھانے کے اختیارات تو مجھے دے دو یار خدا کے واسطے ایک عام آدمی یہ پاور مانگ رہا ہے کہ جو میرے گھر میں پینے کا بدبودار پانی آتا ہے یا نہیں آتا گٹر ملا پانی آتا ہے اس کی لائن ڈالنے کی اختیارات تو مجھے دے دونا گلی کے اندر دے دونا میرے گاؤں گوٹوں میں اختیارات تو دے دونا یہ جو ڈسپنسری ہے جس میں دمائیں نہیں ہیں یہ وفاق اور صوبوں سے نکال کر یار یہ دے دونا یونین کاؤنسل لیبل پہ کہ جہاں پر اسی گلی کا آدمی اپنی ڈسپنسری کا جو ہے وہ اپنی ڈسپنسری کا کرتا درتا ہو یہ جو کالے سکول پیلے سکول یہ جو سکولوں کی ابتر حالت ہے یہ صوبوں سے نکال کر وفاق سے نکال کر دے دونا اس گلی والے کے ہاتھ میں اس ٹاؤن والے کے ہاتھ میں یہ دے دونا اس کو تو یہ یہ کون سا بڑا عذاب ہے یہ کون سی بڑی پاور ہے جو وہ مانگ رہا ہے اس کے بغیر آپ ان تمام اختیارات کو دیے بغیر آپ پاکستان میں گوڈ گورننٹس لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ گوڈ گورننٹس لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ لے ہی نہیں جا سکتے لوگل گورننٹ لوگل گورننٹ ہی وہ وہیکل ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے جس وہ 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 ٹرانسپورٹ ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ وفاق کی ویل انٹینشن کو صوبوں کی اچھی نیت کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ڈیوال پیورلی ڈیوال لوگل گورننٹ سسٹم رائز کر کے خدارہ آج جو کچھ ہے لوگل گورننٹ کے نام پر یہ ٹوٹل فراڈ ہے ٹوٹل فراڈ ہے میں ڈسٹکس کو امپاور بھی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ٹاؤن کو بھی امپاور کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں گلیوں کی میں یونین کاؤنسل کو امپاور کرنے کی بات کر رہا ہوں میں یونین کاؤنسل کو امپاور کرنے کی بات کر رہا ہوں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج جن ملکوں میں جانے کے لیے ہم گھنٹوں ویزے کے لیے لائن لگاتے ہیں ان ملکوں میں دو دو سو سال پرانا یہ سسٹم رائج ہے دو دو سو سال پرانا یہی سسٹم رائج ہے کسی کو ان ملکوں میں پرواہ نہیں ہے کہ فورن پالیسی کیا بن رہی ہے جو ہے وہ فوج کیا کر رہی ہے جو ہے وہ بورڈرز پہ کیا ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ دوسرے دوسرے کرنسی اس کی کیسی ہے وہ انوالڈ ہیں اپنی گلی کے مسائل حل کرنے میں ان کی اونرشپ ہے ان کی سینس آف پارٹسیپیشن کے وجہ سے تو ہم پیورلی ڈیوالڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہتے ہیں ہم اربن نیشنل پالیسی چاہتے ہیں دنیا کی آبادی دنیا کی آبادی پاکستان ایکسیپشنل نہیں ہے دنیا جو ہے وہ نئے شہر بسانے کی بات کر رہی ہے دنیا آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے بوری دنیا کی جو ہے وہ شہروں کی آبادی پچیس سے تیس فیصد تھی پچیس تیس سال پہلے چالیس سال کر لیں ایوریج فورٹی ایٹس پہلے اور سیونٹی فائی پرسن سیونٹی پرسن لوگ پوری دنیا میں گاؤں اور دیہاتوں میں رہتے تھے پاکستان میں بھی یہی کنڈیشن تھی پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے رولر ٹو اربن مایگریشن کا پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایک ایک ٹرینڈ ہے گاؤں گوٹوں سے لوگوں کو پوری دنیا میں اور یہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ لوگ گاؤں سے رولر ایریا سے مایگریٹ کر کے شہروں کا رخ کر رہے ہیں اور آج جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں آج دنیا کی تقریباً ساٹھ فیصد آبادی شہروں میں ٹرانسفر شہروں میں مایگریٹ کر گئی ہے دنیا کی انتیس سالوں میں ایک 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 اگریسف قسم کی مایگریشن ہوئی ہے دنیا بھر میں اور پاکستان بھی ایکسیپشنل نہیں ہے پاکستان میں زیادہ ہوئی ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں تو لوگوں کے گاؤں گوٹوں میں پھر بھی سہولیات میسر ہیں کم پھر بھی ٹرانسفر لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ مایگریٹ کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو گاؤں گوٹوں میں کوئی فیسلیٹیز نہیں یہاں پر شہروں میں آ کر لوگ کچھی نالیوں کے اوپر بھی رہتے ہیں گٹھروں کے اوپر بھی لوگ رہتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ کہیں سے کنڈا لے کر لائٹ لگا لیں گے کہیں سے پانی کی لائن لے لیں گے پانچ روپے کی جو ہے وہ پرچی کٹا کر کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے یہ چیزیں بھی وہاں پر محصر نہیں ہیں تو لوگ زیادہ جو ہیں وہ مایگریٹ ہو رہے ہیں تو جب یہ تا یہ 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 جب یہ چیلنج یہ دنیا نے اس کو چیلنج کے طور پر لیا اور پریڈکشنز یہ ہیں دنیا کی کہ اگلے پچیس سے تیس سالوں میں ایٹی پرسنٹ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ لوگ شہروں میں منتقل ہو چکے ہوں گے شہروں میں منتقل ہو چکے ہوں گے آپ بھلے ان کے لیے انسٹرسکچر بنائیں یا نہ بنائیں وہ شہروں میں چلے جائیں گے یہ اٹیشن ہے لوگوں کو اس لیے کہ کسی کو کسی گاؤں سے شہر میں آنے کے لیے ویزے کی تو ضرورت ہے نہیں تو پاکستان کو بھی تو دنیا نے کیا کیا ہے شہر بنا رہے ہیں ایگزسٹنگ شہر شہر کو ان گاؤں دیہاتوں کے پاس نئے نئے شہر آباد کر رہے ہیں وہاں پر انڈسٹریز لے کر جا رہے وہاں پر پانی لے کر جا رہے وہاں پر بجلی لے کر جا رہے جہاں سے لوگ مایگریٹ کر کے آ رہے اس لیے کہ کوئی دیں گے اس کو علاج کرائیں گے اس کے بچے کو اچھی تعلیم دیں گے تو وہ کیوں وہ کیوں جو ہے وہ آئے گا تو لوگ دنیا اس کے اوپر اربن نیشنل پولیسیز دنیا نے بنا رکھی ہے اس کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے اور یہ سیلاب ہے میں اس کے اوپر بہت بات کر سکتا ہوں کبھی کسی اور ٹائم پر بات کروں گا تو ہمارا ایجنڈا ایجنڈ ایجنڈ ہمارے منشور میں سے ہمارا جو میرے فیسٹو ہوگا یا ہے اس میں سے ایک تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ اربن نیشنل پلین بنانا ہے نیشنل اربن پلین بنانا ہے نیشنل اربن پلین بنانا ہے ہم ہیلت اور ایجوکوشن کو جو سوشل سیکٹر پہ اس پہ ہم ہیوی انویسمنٹ کے ساتھ اس کو لوٹل لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اٹیش کرنا چاہتے ہیں یونین اور ٹاؤنز لیبل پہ ڈسٹک لیبل پہ ہم پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہم کی جدو جہد کرنا چاہتے ہیں ہم پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی جدو جہد کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی صدر منتخب ہو وہ اپنے پروفیشنلز کی ٹیم بنائے وہ ایم این ایم پی ایس کو کام کو صرف یہ کہے کہ اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا قانون سادھی کرنا ان کو ایم این ایم پی ایس کو اچھے آفیسز بنا کر دیں ان کو ان کا اسٹاپ دیں جس طرح سے دنیا کے اور ملگوں میں اور ان کا صرف صرف کام ہو کہ جو ہے وہ وہ قانون سادھی کریں یہ نہ ہو کہ ایم این ایم پی ایس جو ہے وہ وزیراعظم بننے کے بعد جو وزیراعظم یہ صدر بن گیا اس کے ساتھ لابنگ کر گیا چھے چھے منس جو قریب کا آدمی ہو چھے چھے منس نے بھی جائے بھلے اس کو وہ کام آتا ہو نہ آتا ہو صدر بنے پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایک آدمی کو پورا ملک الیک کرے ایز ای پریسیڈن اور پھر وہ اپنے حساب سے اپنی اپنی چوائس سے وہ پروفیشنل کی ٹیم پک کرے اپنی کیابنٹ میں اور ان کے ذریعے وہ ملک کا نظام چلائے آپ کے اسی فیصد آپ کے ملک کی کرپشن خود بخود ختم ہو جائے گی آپ کی اسی فیصد انیفٹنس جو ہے وہ جو آپ کے ہاں کام کا نہ آنا ہے وہ خود بخود جو ہے وہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آخر میں ہم بلکہ یہ ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ نئے صوبے ایڈمسٹیٹیو بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیئے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے میں اپنی بات کا اختتام ایک دعا پہ کروں گا اور آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں گا اور معذرت کے ساتھ کے ہمارے پاس چھوٹی جگہ اور آپ لوگوں کو ہم صحیح طریقے سے نئی جو ہے وہ یہاں پر ایڈجس کر سکے میں اس دعا پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا میں اس دعا پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لئے ہمارے کاموں میں رہنمائی فرما آمین سمہ آمین آفاق احمد خان نے بھی سیم باتیں کی تھی جو لوگ لے کے آئے تھے ان کی ضرورت ختم ہو گئی آفاق احمد جین میں چلے گئے بیتو لنزا ڈھا دیا گیا دونوں طرف سے مہاجروں کا تقریباً ختل عام ہوا اس کے بعد ایک صاحب واپس جا کے ملی ہے ان میں سے آمین خان صاحب آفاق احمد آج بھی اپنی جدو جہت کر لیتے جب ہاتھ ہڑتا ہے تو وہ حشر ہوتا ہے اس بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے اس بارے میں ہم جب سوچتے جب آفاق اور آمین آفاق احمد اور آمین خان کی طرح آرمی کی ٹرکوں میں بیٹھ کر آتے انیس جون انیس سو بیانبے کو ہم کارکن تھے ہمارے گھروں میں جو وہ لوگ کود رہے تھے یونٹ آفیسز کے اوپر قبضے ہو رہے تھے شہر پہ قبضہ ہو رہا تھا اسلحہ بردار لوگ جو ہے وہ ڈوٹیاں دے رہے تھے اور جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بان کر امکیوم کے کارکنوں پہ پٹی بان کر ان کو عقوبت خانوں میں لے کر جائے جا رہا تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے یہ لوگ جو ہے وہ ان کی ٹرنکوں میں بیٹھ کر آئے تھے مجھے وہاں سے یہاں تک آپ آئے ہیں آج مجھے بتا دیں جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو شہر کے کس گھر پہ ریڈ ہو رہی ہے امکیوم کے امکیوم کے کارکن کون سے امکیوم کے کارکن کے گھر پہ جو ہے وہ چھاپے پڑھ رہے ہیں کون سے یونٹ آفیس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے کون سے سیکٹر آفیس کے تالے توڑے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کتنی اسلحہ بردار فوج یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے تو میرے بھائی بلکل جو آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آفیس کیا کہ اگر ان لوگوں کا ہاتھ ہٹ جائے تو تو ہاتھ تو اس وقت ہٹے گا جب ہاتھ ہوگا اگر ان کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہم یہ دو لوگ اس طرح سے میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا کوئی ٹائمنگ اس کی نہیں ہے سب ساری باتوں کے جواب دوں گا لیکن برائے مہربانی مجھے مجھے ایک ایک میں جس اس کو کروں سب بات کریں گے کوئی ایک جب میں آپ لوگ تو اتنے سارے ہیں اکیلا ہوں یہ اکیلہ یہ تو بول نہیں رہے جا وہ میں یہ کہلے ہوں میں اکیلا ہوں میں اکیلا ہوں میں اکیلا ہوں میں اکیلا ہوں ہوں بھائی میری مدد کریں گے ہم دو سے لوگ ہیں ہم دو لوگ ہیں آپ بہت سارے لوگ ہیں سیکڑوں میں ہیں یہاں پہ ہم سب کی باتوں کا جواب دیں گے میرا میں جب تک ابھی جان میں اگر گر نہیں گیا یہاں پہ آپ کی باتوں سے آپ سے بات کرتے کرتے جب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو ارفان بھئی پھر آپ پھر اپنے پھر افان بھئی افان بھئی اکیس اکگہ افانalay میں دونوں باتوں کو جواب دوں ٹی بی پہ نام چلنا اور وانٹڈ کی لسٹ میں ہونا جو ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وانٹڈ لوگوں میں ہیں میڈیا میں چل رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ انیس کائم خانی کسی وانٹڈ لسٹ میں نہیں ہے اور کسی کو کوئی بات کرنی ہے کوئی تفتیش کرنی ہے تو ہم تو بیٹھے نا ہم یہاں پر آگے ہم یہاں پر آئیں ہم سے بات کریں ہر طرح کی بات کرنے کے لئے ہم تیار ہیں انیس کائم خانی کسی کسی ایسی لسٹ میں نہیں ہے نمبر وان میں میں آپ کی بات کا جواب دوں ایک منڈے ایک منڈے جب انہیں بول دیا نا سب کا جواب دیں آپ کی بات کا جواب دوں جو لوگوں کے لسٹ میں نام ہوتے ہیں جو وانٹڈ ہوتے ہیں وہ بھاگتے آتے نہیں ہیں اور دوسری بات آپ نے کیا آیا ہوں میں آیا ہوں میرے خلاف کوئی خیر ہوئی کوئی بات ہوئی میں قانون کے مطابق اس پر فیض کروں گا میں بھاگنے کے لئے نہیں آیا ہوں اپنے کے لئے ہیں مطبا بھائی ارفان بھائی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کے کے میں کے لیے بسات بچانے والا یہ کام نہیں کر رہا ہوتا سیٹنگ ہے کر رہا ہوتا ہے ہم بیٹھے بیٹھے ہوتے جس دن ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ وہیں سے بیٹھ کر جو ہے وہ ٹوئٹ اور اس امس اور آپ لوگ انٹرویو دے رہے ہوتے اپنے آپ کو اس آگ میں نہیں 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 ڈالتے نہیں ایسا نہیں ہے میرا نام محمود ریاض ہے نائنٹی ٹو نیوز سا ہوں آپ نے کراچی کے نوجوانوں کی جو بات کی آپ کسی برورڈر کمیشن ریکنسلیشن اور ایک جنرل ایمنسٹری کی طرف جا رہے ہیں کیا آپ کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں یار جو بھی فارمولہ بنتا ہو جو بھی طریقے کار بنتا ہو خدارہ ان لوگوں کو جن کو ہم یہ دیشت گرد بنا کر اور ہم یہ دکھا رہے ہیں یہ دیشت گرد نہیں ہے یار ان کو بھٹکا دیا گیا ہے ان کو واپسی کا رستہ دو یہ اس ملک کا ساسہ ہیں یہ اس ملک کا ساسہ ہیں یہ اس ملک میں اپنا رول پلے کریں گے انشاءاللہ میں یہ والی بات کریں بس ہماری آج سے یہ جدو یہ اس وقت سے جدو جہد 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 ہے وہ جب تک ہم ہے اس کی جدو جہد 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 ہے بانک ہماری ایک سان ہو چاہت ہے ہماری ایک سوال ہے آصف پہ آصف try کی طرح اللہ کا ایسا ہے کہ شام میں رابطہ کمیٹی ایس پیس کنفرنس کر کے آپ کی عزام ایس کرے گی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی دوان بھولیں اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے ٹریٹ میڈ طریقے سے لائے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ کیسی یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ کے پلاننگ ہے اور یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ دے گئی ہے رانیس خائم خانی اور مصطبہ قمال کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں پیٹا سکی یہاں پہ اور یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اگر جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ کہ آشید وات پہ اور چیزوں میں دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں اس کو کوئی غلط معنیوں میں نہ لے اس کو کوئی غلط معنیوں میں نہ لے اگر پاکستان میں پتہ نہیں کیوں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو آدمی ہوگا وہ بس وہ کامیاب ہوگا مرہوم پیر پگارہ صاحب یہ جو ابھی پیر پگارہ ہیں اس سے جو پہلے والے جو ان کے والد صاحب تھے تو جو ہے وہ بابان کے دھول کہتے تھے کہ میں جی ایس کیوں کا آدمی ہوں ٹھیک ہے آج کے بھی جو پیر پگارہ صاحب ان کی بھی کوئی جو ہے واپس نے کی انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا تو اگر جی ایس کیوں کے آدمی جن کی ہر فورس فوجیوں کے ساتھ ڈیوٹی دیتی ہے باقیدہ تو سندھ کا کم سے کم وزیرالہ ان کا ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا سندھ کا وزیرالہ دم سے کم ان کا ہونا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس عوام اللہ تعالی کی طاقت آصف بھائی خدا کی قسم اللہ تعالی کی طاقت پہ اور عوام کی طاقت پہ اور اپنے صرف اس کانشنس پہ اس ضمیر کی آواز پہ کہ ہمیں مر کر اللہ تعالی کو حساب دینا ہے اپنی 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 شکل دکھانی ہے اس پاور پہ ہم یہاں پر آئیں اس پاور پہ ہم یہاں پر آئیں کوئی اور حضر پہ ہم یہاں پر آئیں میرے دو سوالیں ایک 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 سوال سوال کی جو آپ نے سوال کیا آپ کی سوال کی بات سے کیا وہ آپ کے ساتھ دوائن کریں گے آپ کے ساتھ دوائن کریں گے ایک سوال آنسا انیس بھائی سے سوال یہ کہ آپ کے بارے مفہینہ طور پر یہ کہا جاتا رہا ہے مشہ سے کراچی کی جو لوگ ہم نے اگر کسی سے پلاننگ کی ہوتی کسی سے بات کی ہوتی تو یہاں پر لوگ ہوتے نہیں ہم نے کسی سے بات نہیں کی میں ان سے بھی بات نہیں کرتا اگر یہ دوبائی میں میرے ساتھ نہیں ہوتے یا یہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتا اگر یہ دوبائی میں میرے ساتھ نہیں ہوتے یقین کریں ہم دونوں چونکہ ساتھ رہ رہے تھے وہاں پر اور ہم یہاں بھی ساتھ تھے ہم نے آپس میں جو alliance ہوں ہوں رہی تھیں ہم آپس میں دیفنیٹی ہمارے پاس کوئی اور کوئی ہم یہی گفت کو ہمارا دل دماغ ہماری ساری سول ہماری دن اور رات ہماری ابھی نوکری کے بعد یہی بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اگر یہ بھی وہاں پر نہیں ہوتے یا میں بھی وہاں پر نہیں ہوتا تو ہم دونوں میں سے بھی ایک ہوتا یہاں پر میرے اور ان کے ساتھ آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمیں کسی ان کو کانٹیک نہ مجھے ان کو کانٹیک نہیں کرنا پڑا اور ان کو مجھ سے کانٹیک نہیں کرنا پڑا ہم نے کسی سے کانٹیک نہیں کی ہم نے کوئی سازش تیار نہیں کی کوئی لابنگ نہیں کی ہم تو ہم دو لوگ ہم نے یہ کہا کہ بس یہ کرنا ہے ہم یہ کرنے کے لیے آگئے ہیں ہم نے یہ دعوت دے دی ہے جو بھی آئے گا ہماری اس دعوت پر ہم سے بات کرنے کے لیے ہم سب سے بات کریں موسیقا بھائی موسیقا بھائی موسیقا بھائی ایمکیم کے ملٹن ونگ جو ہے وہ یونٹ سیکٹر سے نہیں چلتے جناب یہ سب کو پتہ ہے یہ سارے لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں جو آ کر کونفیشنل دے رہے ہیں ان کو حسین صاحب نے کہاں کہاں کس کس جگہ رکھا رہا ہے کون کون کہاں کہاں سے چلا رہا ہے اب یہ پاکستان میں ایمکیم کے ملٹن ونگ چلانے والا آدمی کراچی میں بیٹھ کے ڈیپٹی کنوینر نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں بات گراؤنٹ پر نہیں ہوگا وہ پھر بار سے چلتا ہے سارا سجدہ یہ کوئی چھوپی بھی بات ہے نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں سب کی بات دوں سوال ایک سوال سوال ہے اس کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد یہ بتائیے کہ اب اس پیس کونفرنس کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں یہاں پہ رہا ہے بقاعدہ بانڈی کا اعلان کریں گے اور آنے والی الیکشن میں حصہ لیں گے آپ لوگ انسان کو تو کل کا نہیں پتا نہیں فیوچر کلاننگ آپ لوگوں کی ہم نے بلکل نہیں جانا یہاں سے ہم یہاں آئے ہیں ہم پارٹی کی انانسمنٹ کریں گے نہیں ہم نے پارٹی کی انانسمنٹ کر دی نام نام میں کیا رکھا ہے کام کی بات کرو جو کام کرنا ہے وہ میں نے بتا دی آپ کو کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے نام میں کچھ نہیں رکھا سمجھنے میں آسانی ہوگا میں نے پاکستان کے ایک ایک علاقے کی بات کی میں نے یہ جو نیشنل اربن پلینز کی بات کی ہے وہ کراچی والوں کے لئے تو نہیں کی نا وہ ہیدر آباد والوں کے لئے تو نہیں کی نا جو گاؤں کے اوٹوں کے لوگ جو وہاں سے نکل کر آ رہے ہیں جن کو زندگی نہیں ہے وہاں پر مجسٹر میں نے ہمارے میرے 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 ہمارے اس ایجنڈے میں پانچ اگر میں نے پوائنٹ نمبر ٹو ایجنڈا ہی ہے یہی والا ہے اور یہی سے انٹیریئر کے تمام اندروں نے ملک کے لوگوں کی تقدیر اور ان کے جو ہے وہ خوشحالی یہاں سے آ سکتی ہے نمبر ٹو ایجنڈا آپ نے تو دوسری بات کی میں اس کی کانٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن جب ایک آدمی حالتاب حسین صاحب کی آپ نے بات کی تو میں یہ والی بات کر رہا ہوں وہ صوبوں کی بات کرتے ہیں لوگ در جاتے ہیں پاکستان کے لوگ در جاتے ہیں پاکستان کے دائرے دل جاتے ہیں اگر وہ صحیح بھی بات ہے اگر وہ کوئی جنمن کوئی بگر بھی بات ہے تو لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ جس آدمی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ بیرونی فنڈنگ پہ بیس سالوں سے چل رہا ہے وہ اگر سندھ کو الگ کرنے کی بات کرتا ہے لوگ در جاتے ہیں کہ بھائی ادارے در جاتے ہیں حکومتیں در جاتی ہیں کہ یہ صوبہ بنائیں گے نہیں تو الگ ملک کی بات کرنے لگیں گے اس کے بعد دیکھیں کہ ان کا پورا ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھا کر لوگوں سے بات کر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق یہ ساری چیزیں جو صحیح بات ہیں جو دیکھیں جو لوگ لیڈ کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں ان کو ان کو صحیح بات کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں بغیر کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے مجھے اگر آپ کے آپ کے لئے کوئی فائدے کی بات ہوگی آپ کی فیوچر کے بچوں کی فائدے کی بات ہوگی تو میں اس بات سے نئی ہچکے چاہوں گا کہنے کے لئے آپ کو میری بات آج کتنی بری لگتی ہے میں وہ بات کروں گا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لیڈ کرتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ صحیح اور سچی بات کرنا یہ نہ دیکھنا کہ کون اس سے ناراض ہو رہا ہے اور کون ان سے خوش ہو رہا ہے صابر میں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی اور یہ سارے لوگ بھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا سٹیپ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے یقیناً آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے تو آپ کا یقیناً پارٹی کے اُسرے لوگوں سے بھی رابطہ ہوگا آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آج جو آپ دو اکیلے بیٹھیں کل تک اس میں کتنے لوگ سے آپ کے رابطے میں یقیناً پہلے سے ہوں گے سابر بھائی یہ بات کر کے آپ کو خدا کی خدا کی ویدانیت کے اوپر اور اس کے اس کے سنے سنے میری بات سنے میں آپ نے سوال کیا میں جواب دیتا ہوں آپ کو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس پہ اس کا شکار ہے تضبذب کا شکار ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے سابر بھائی میں نہیں کیا نا رابطہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے ابھی کر رہے ہیں نا رابطہ لوگوں سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں دعوت تو دے رہا ہوں یہ میں دعوت اللہ تعالی جس کو ہدایت دے آئے گا وہ اللہ تعالی جس کو ہدایت دے وہ آئے گا سابر بھائی آپ کی بات کا سابر بھائی آپ کی بات تو انہوں نے ایک بات کی تھی نا دیکھیں ہمیں تیس سال لوگیں جدو جہد کرتے ہیں سابر بھائی کی بھائی تھی تو ہمیں پتا تھا کیا ہوا ہم نے ان دونوں نے فصلت کیا ہم اپنے شہر میں لڑے نہیں چاہتے ہیں ہم ایسا کوئی قدم نہیں اڑھانا چاہتے ہیں جس سے لوگ آپس میں لڑے احمد لڑے ہیں اس لیے ہم دونوں نے فصلت کیا میں آج آپ کو مصطویٰ بھائی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر ایک آدمی بھی نہیں آیا اگر آپ ثابت کر دیں گے کہ ہم نے کسی سے بھی رابطہ کیا ہو اور ہمارے ساتھ پوری پارٹی میں ایک بھی آدمی سے ہم نے رابطہ کیا ہو جو چاہے ہم سیاست چھوڑ دیں گے آج کے بعد میں آپ کو تحقمات سے کہہ رہا ہوں اس لیے ہاں آج کی ہماری دعوت کے بعد اگر کوئی آئے گا اور وہ بھی اس طرح آئے گا جس طرف کئی لوگوں نے اشارت کیا ہم اس شہر میں آسان نہیں چاہتے ہیں اللہ کے اوپر بروسہ ہے ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا کوئی چھکر رابطہ نہیں آج کر رہے ہیں اللہ کے اوپر بروسہ ہے ہم آج سابر بھائی ہماری کامیابی یہ نہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں ہماری کامیابی یہ کہ ہم آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے فارع ہو کر دو رکعت شکرانے کے نفیل عطا کریں گے ہم لوگ ہم نے یہ کمیٹ میں کیا ہوا ہے اپنے آپ سے اللہ تعالی سے کہ ہم آج کامیاب ہو گئے ہم ہوں گے نہیں ہم آج کامیاب ہو گئے سابر بھائی یہ دو لوگی یہ بات کر سکتے تھے آپ کو پتا ہے جن لوگوں نے پہلے بات کی پھر وہ ان کا حشر کیا ہوا ہے اس بات کو کرنے کے لیے ایک جررت کی امت کی ضرورت تھی آپ کو بھی پتا ہے آج کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس شہر میں کیا ہوگا آپ سب سمجھتے ہیں اور اگر اس شہر میں کچھ ہوا تو آپ سب دوا رہیں گے کہ ہم دو لوگ تھے اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ آپ بات کر رہے میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ کسی بے گناہ آدمی کا قتل نہیں ہونا چاہیے کسی بے گناہ آدمی کے ساتھ زیادی نہیں ہونا چاہیے ہم دونوں ہیں انہیں سچ بات کر دی ہم یہاں بہتے ہیں دونوں بیٹے رہیں گے لیکن کسی بے گناہ کے ساتھ زیادی نہیں ہوئی سارery میں نے کمیلٹی قوم کی بات کی آتی ہے ہماری سے بات کی آتی ہے میں نے یہی nodig کر دیکھ然后 کہ ان کے ساتھ خود کر دیکھیں لیکن یہ موقع نہیں ہوا جتنی بات مستوہ بھائی نے آپ لوگوں سے کی ہے اور آپ کے ٹی وی کیمرے کے ذریعے عوام سے کی ہے ہماری پہلی خواہش تو یہ ہوگی آپ میں سے کئی لوگ ہمیں جوائن کر لیں مطلب ہم کر رہا ہوں زاتی خواہش زاتی خواہش یہ ہو نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم خفیہ کوئی کام ہی نہیں کریں گے اور نام نہیں یہ والا کام سے بھی آج کے بعد ہم اسی گھر میں رہ رہے ہیں دروازہ گیٹ کھلا ہوا ہے آپ صافیوں کو مجازت دیتے ہیں جب چاہے آئے ہیں وہ دیکھیں کون کیا آ رہے ہیں نہیں رہے ہیں یہ سلے سلے ایک سوال ایک سوال ایک سوال ایک سوال تاثر منا ہے جب چاہے ہیں ملک میں مائنس آتھار ماؤنڈر کو اختلاحے کرنے کی کوشش نہیں لاتے ہیں مظاہر آپ کی پریس پرس میں وہ کڑیاں ملتی ہی نگر آئیے ہیں آپ جو سلے ایک سوال ساوری باتیں بہتنے ہیں اور کسی بھی رینما کے بارے میں آپ نے کوئی نفس تکاہ نہیں جا اگر اگر کوئی اگر کوئی اور رینما جو ہے وہ پارٹی میں ڈیسیجن میکر ہوتا وہ تو رابطہ کمنٹی کہہ دے گی کہ ہم فیصلے کرتے ہیں ہلتا بھئی توسیق کرتے ہیں اگر کوئی اور آدمی ڈیسیجن میکر ہوتا تو اس کے لیے بھی بات کرتے ہیں اور یار سب کو مائنس ہونا ہے دنیا میں کسی کو نہیں رہنا تو کوئی میں نے اور تم نے بھی مائنس ہو جانا ہے اگر جو اورگنیزیشن کے لیے بات اور فنڈنگ لینے والا ڈی ای نے ہوتا تو میں بڑی لگجیریت لائے گزارا تھا بہت بڑی سنو 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 سمجھ گیا سنو 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 نا سنو نا کندہ سنو بڑی پوزیشنوں پہ رہے ہیں یار اپنے ہاتھوں سے تین سو ارب روپے خرچ کیے نمبر ون ٹھیک ہے اس کے بعد نوکری ڈونڈ کر نوکری کیے نوکری کیے نوکری کیے اس شہر میں نظامت کی پورس سے اترنے کے بعد کرائے کا مکان ڈونڈا تھا جو اپنا مکان تھا نظامت نے جو باب چھوڑ کر گیا تھا بگیا ہو تھا جو اپنے اپنے زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے نظامت کے دوران مکان میں گیا وہ کیریکٹر ہے ہمارا جب ہم یہاں پہ تھے پوزیشنوں پہ ہم تو پوزیشنیں چھوڑ کر ہم کیوں کریں گے ہمیں پیسے لے کر کسی سے یا کسی سے مدد لے کر یہ کرنا ہوتا تو بھائی ہم لیڈر تھے نا یہاں پہ سنے 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 ہم یہ لیڈر تھے نا ہم میں سینیٹر تھا یہ رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے میں رابطہ کمیٹی کے ممبر تھا میں کیکیف کا ہیڈ تھا ہمیں لیڈر نہیں چاہیے ہمیں لیڈر نہیں چاہیے نہیں کریں گے یہ والا کام یہ والا کام کرنا ہوتا تو پہلے فنڈ جمع کرتے اور آپ لوگوں کو کسی بہت اچھی جگہ پہ بلواتے نا یہاں پہ یہ چھوٹے سے جو ہے وہ اس میں اور یہ گھر خرید چکے ہوتے اس کو کرائے پہ نہیں لے رہتے ہمیں انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال ایک طویل پریس کانفرنس کر رہے تھے تین حصوں پر مشتمل یہ طویل پریس کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچی انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑی واپس کیوں آئے اور آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا ساتھی ساتھ سابق سے جنازم کراچی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میں اور انیس قائم خانی آج ایک تنظیم اور پارٹی کا اعلان کر رہے ہیں جس کا کوئی نام نہیں انہوں نے قومی پرچم دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ میری پارٹی کا پرچم ہے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک گھر میں انیس قائم خانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے الطاف حسین صاحب کے روہ سے تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتیں ادارے اسٹیبلشمن یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے روہ سے تعلقات رہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران فاروق کے قتل کے بعد سکوٹلینڈ یارڈ والے الطاف صاحب کے گھر سے ٹرک سے بھرا سامان لے کر گئے اور خود سکوٹلینڈ یارڈ کو الطاف حسین کے ساتھ تین اور لوگوں نے بتایا کہ ہمارے تعلقات تھے بیس سال کا سارا کچھا چھٹھا کھول کر سکوٹلینڈ والوں کو بتا دیا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری واپسی کا مقصد یہی ہے کہ سب کو سچ بتائیں بلکل انہوں نے یہ بھی کہا کہ واپسی کا مقصد الطاف حسین اپنے لوگوں سے سچ بولے عام لوگوں کو کراچی میں نہ مروایا جائے انہوں نے الطاف حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو شہر میں ورکرز کی لاشت چاہیے تب ہی ساتھ جڑے گا کوئی ورکر اور آپ یہی چاہتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے واپس آگائے اور مرنے کے بعد سرخ روح ہونا چاہتے ہیں ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ لوگ اس پریس کانفرنس کا اعتبار کریں گے یا نہیں اسی حوالے سے خصوصی ٹرانسومیشن جاری ہے اور ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے کامران خان دیکھتے رہیے دنیا نیوز موسیقی